آپ نے خود عمران خان کو کہا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہے میں آ رہا ہوں آ رہا ہوں میں یہ سوال نہیں چھوڑوں دو منٹ مجھے موجودہ آرمی چیف کی خصوصیات بیان کریں عمران خان پاکستان ہے اور اسٹیبلشمنٹ بھی ہماری ایک حقیقت ہے ان دونوں میں سے آپ نے کس کو سلوٹ کرنا ہوگا اور پروڈیوسر صاحب ان کے لئے چار پائنچ دفعہ جو انہوں نے سلام کیا ہے جو سلوٹ کیا ہے یہ نکال کے بھیج دی جائے گا کون سے ڈمبوز بیٹھے میں آپ لوگوں کی ورکنگ کمیٹیز کے اندر جو بیٹھ کے آپ کو یہ تجویز کرتے ہیں سن لیں آپ سن نہیں رہے آج بہر سے ذرا الیلرٹ ہو کے بیٹھیں ایک چاہے اور مانگ آتا ہوں الیلرٹ ہو کے بیٹھیں کسی کہتے ہیں رسیدہ کڑو دکھائیں دکھائیں دکھالیں دکھالیں اچھا یہ بہی بہت ہے یہ بہی بہت ہے ایک بہت ہے ریکارڈنگ کے دری روکو عمران خان نے کہا چپ کر جائے شوکت بسرا ساڈی گھل ہوئی ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے یہ خصوصی پروگرام ہے میرے خیال میں تھمنیل تو آپ دیکھ چکے ہیں پاکستان تحریکن صاحب کے سینئر رہنوما شوکت بسرا صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں لیکن ان سے گفتگو کرنے سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کے چانل کو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے یہ پاڈکاست پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا کھل کے باتیں ہوں گی شوکت بسرا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں شوکت صاحب کھل کے کھیلنا ہے کوئی جو ہے نا وہ جنہوں کہنا ہے گلاو لا کے کھیڑنا ہے اور ستر ہی کھیڑنا گے اور لگی رپٹی بات نہیں ہوگی کھل کے بات کیجئے گا ٹھیک ہے تو سوال میرے پاس بہت ہیں بہت بڑی لمبی ڈیٹیل ہے ایک ایک ٹاپک کو بیٹھ کے ہم کور کریں گے اے ہویا کی یہ انتخاب بات اچھ منصور بھائی سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنا پلیٹ فارم آئیا کیا دوجی گال میں پنڈو بندہ ہوں اتلا میرا چیمبر خالی ہے دل نہ گال کرنگا ٹھیک اور جو سچ ہوگا کوشش کروں گا کیونکہ جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ یہ میرا پودکاسٹ آپ کے ساتھ جب جائے جب لوگ سنیں اور اگر کوئی غلط بات کر رہا ہوں گا تو اوپر ظاہر آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے ایک ایک بات سامنے آئے کہ شوقت بسراج اڑا ہے جھوٹ بول رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہماری دھرتی ماں کے ساتھ غدداری کر رہا ہے اور وہاں اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ بیٹھ کر اس نے جھوٹ بولا ہے اور ہماری لاج نہیں رکھی میں نے آپ کو شروع ہی بات بتاؤں یہ بات جو آپ نے کہی نا کہ کھل کے کھیڑا گئے دل دیگال کرنا میں نے لوگوں کیا بات کہی تھی جب یہ خان صاحب کے ساتھ کھڑا تھا نا تو میں نے کہا اللہ کہا لے ہو تو اڈی پاگن میں داغ نہیں لگن لیتا تو اڈی میں تو اڈا شملہ اچھا رکھیا ہے تو اب آپ کی باری ہے تو لوگوں نے وہ کیا جس کا میں احسان سر یمر نہیں اتار سکتا اب اس کے آگے اس فال کریں پھر آگے اس کے ساتھ چلتے ہیں نہیں آپ لوگ کا بیسکلی جو پورا کیس ہے وہ یہ کہ جی ہمارے ساتھ انتخابات میں دھاندی ہوئی اور فارم فوری فائیو جو ہے وہ ہمارے پاس کچھ ہے الیکشن کمیشنر پاکستان کے پاس کچھ ہے جس کے نتیجے میں فارم فوری سیون میں صرف ناظرین کی آگاہی کے لیے ذرا تھوڑا سا صرف کلیئر کر دیں بیسکلی فارم فوری فائیو جو ہوتا ہے وہ ہر پولنگ سٹیشن کا ریزلٹ ہوتا ہے جو ترتیب دیا جاتا ہے اور اس کے بعد جب اس کو کمبائن کیا جاتا ہے پورے تمام پولنگ سٹیشنز کو کمبائن کر کے جب ووٹ کاؤنٹ جو ہے وہ سامنے آتا ہے تو پھر فارم فوری سیون بنتا ہے جو کہ بتاتا ہے کہ ہلکے کا ایکچول ریزلٹ کیا تھا ایسے ہی ہے جی آپ کا یہ کہنا ہے کہ فارم فوری فائیو جو مختلف پولنگ سٹیشنز کے بنے وہ الیکشن کمیشن کچھ دکھا رہے ہیں آپ کچھ دکھا رہے ہیں ایسے ہی ہے منصور بھائی پہلے تو میں اپنا چاہوں گا کہ میں اپنے علاقے کا طرف جو ہے ساؤت پنجاب کا ذلہ بحاول نگر ہے اس کی تحصیل ہے حارمان آباد فورٹ آباز جو بارڈر سے شاید صرف پندرہ کلومٹر آخری وہ دو تحصیلے ہیں میں نے وہاں سے تعلق ہے اب آپ نے کہا کیس کے متعلق منصور بھائی میں نے پانچ الیکشن خود لڑے ہیں دوزار دو سے آنورٹ اور نائنٹی تھیری سے میں سپورٹ کرتا رہا ہوں بطور ورکر میں کرتا تھا یہ جو الیکشن ٹونٹی ٹونٹی فور ہے اٹس مدر آف آل ریکنگز اللہ گواہ ہے چونکہ میں خود اس کا وکٹم ہوں اور میں جو بات کروں گا میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں کہ میں نے اللہ کو حضر ناظر جان کے بعد یہ بات سپریم کورٹ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے وہاں کر کے آئے ہوں یہ میں الیکشن کمیشن میں کر کے آئے ہوں یہ میں ہائی کورٹ میں جو چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ ہے عامر فاروق صاحب ان کے عدالت میں کر کے آئے ہوں اور میں ایک وکیل ہوں مجھے پتہ ہے کہ میں یہ بات کروں گا اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے اس لئے اللہ کو حضر ناظر جان کے کی کہ اب سچ بولنے کا وقت آگیا ہے کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ نظام نیچے سے لے کے اوپر تک جکڑا ہوا نظام ہے جس کو پتہ نہیں کس کس کی مجبوریاں ہیں جس کے تابعے آج پاکستان کس کے ہاتھ میں جکڑا ہوا ہے اس کے اب بات کروں گا میں میں بالکل ایک ایک بات بتاؤں گا آپ منصور بھئی آپ نے فارم فارٹی فائیو کی بات کی فارم فارٹی فائیو بالکل آپ نے صحیح کہا فارم فارٹی فائیو کے منطلق تو ویسے جو ترجمان ہیں اسٹیبلشمنٹ کے وہ آج کل یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی حصیت ہیں یہ کاغذ ہے ان پر پکوڑے رکھ کے بیچیں آپ کو پتا کس نے کہا تھا نہیں مجھے نہیں پتا کس نے کہا یہ فیصل بڑا سب کا بیان آیا تھا دوسرا بیان یہ آیا کہ جو راوی چین ہی چین لکھتا ہے وہ کہتا ہے جو مرضی کر لیں نہیں ماننا آپ کے منڈیٹ کو نہیں دیں گے آپ کو حکومت تیسری بات میں نام لے کے کہوں گا منیف فاروق مجھے بڑا ان کا اعترام میں آپ کے کلیگ ہیں مجھے امید ہے یہ میرا بات بھی ایڈڈ کیے بغیر جائے گی منیف فاروق صاحب نے کیا کہا ہے اور مجھے سب سے زیادہ افسوس چونکہ میں ایک وہ بیرسٹر بھی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی ہے کہ اگر بچے گھر کے ہیروین پہ لگ جائیں تو باپ کیا برداشت کرے گا کہ وہ نشائی بن جائیں ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ پوری قوم یہ آپ کو منیف فاروق سے اس میں کیا پرابلم ہے میں بتاتا ہوں وہ تو ریپورٹ کر رہے ہیں ایسے نہیں میری بات سنیں میں کہتا ہوں کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کا ادارے کا سربراہ یا ادارے کے کسی بھی شخص سے وہ ملے ہوں چونکہ مین لوگ تو ایک دو ہی ہوتے ہیں نا اسٹیبلشمنٹ کا مطلب تو یہ ہے چونکہ وہ ڈسیبلنڈ ادارہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کو کوڈ کر کے کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پوری قوم نشہی ہے اور ہم نہیں تسلیم کریں گے عوام کی حکمرانی کو عوام کے منڈیٹ کو میں دیکھیں میرا دوبارہ وہی سوال ہے کہ اس میں منیف کا کیا قصور ہے اچھا میں کہتا ہوں منیف تو صرف جو ان کو سننے میں ملا ابھی آپ یہاں سے اس پوڈکاست سے ہٹ کے ایک دوسرے کمرے میں جا کے مجھے اگر عمران خان صاحب کے بارے میں برا بلا کہیں اور کہیں منصور صاحب منو کوٹ نہ کرنا منیف بھائی ٹھیک ہے تو میں اسی طرح ہی کروں گا مجھے پتہ آپ نے اتنی جورت ہے آپ نام لے کے کریں گے شوقت بزرانے پر لے کمرے جا کے دیکھیں یہ جنرلسٹک ایتکس ہوتی ہیں میرے خیال میں منیف نے کوئی غلط کام نہیں کیا آپ کو اس کی کہیوی بات سے جو اس نے رپورٹ کیا ہے اس سے برا بلا کہہ سکتے ہیں لیکن اس میں کوئی غلط بات ہے اچھا نہیں منیف بھائی میں ایک مجھے بات بتائیے منصور بھائی منصور بھائی سوری اگر اگر اتنی میرے میں اخلاقی جورت پر ہونی چاہیے کہ میں اگر کسی کی بات کہہ رہا ہوں اس نے یہ تو نہیں کہا کہ مجھے آپ یا تو کہہ دیتے ہیں نا کہ مجھے نے منع کیا کہ اپنے نئے نام لینا جیسے فرض کرے ہیں میں آپ سے بات کرتا ہوں میں کہہ تو منصور بھائی آپ نے یہ بات آپ نے آپ نے سر آپ نے میرا ایک وی لاغ نہیں دیکھا میں نے ایک وی لاغ کیا تھا آج سے چند ہفتے پہلے الیکشن سے پہلے کی بات ہے تو اس کے اندر میں نے ایک ادارے سے ملاقات کی بات کی تھی کی تھی آپ پتہ نہیں آپ نے دیکھا میں نے اس کے اندر اس کے اندر بتایا کہ جی مجھے کہا گیا ہے کہ عمران خان اس ہسٹری نام عمران خان جو ہے وہ اب آپ کو پاکستان کے پولٹیکل پہاڑ کے ٹاپ پہ کہیں نظر نہیں آئے گا یہ مجھے جو کہا گیا میں نے اسی طرح یہ رپورٹ کیا میرا تو کوئی قصور نہیں ہے نا یہ تو وہ سوچ ہے جو میں نے بتائی کہ بھئی یہ سوچ ہے اگر منیب سے بات کرتے ہوئے کسی نے یہ کہا اس میں منیب کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا وہ تو رپورٹ کر رہا ہے چلیں اس میں ہم باگوے بڑھتے ہیں برد کریں یہ اگر کسی کی کہی سوچ ہے تو اس سوچ کو تو قوم نے غلط ثابت کر دیا چلیں ٹھیک ہاں یہ آپ کی رائے ہے اس سوچ کو رہے نہیں میں آنڈی ریکارڈ بات کر رہا ہوں کہ اس سوچ کو آپ نے پارٹی توڑ لی آپ نے عمران خان جو بہتر سال کی عمر کا ہے ایک مقدمہ درج نہیں ڈیر سے مقدمہ درج کر لیا ان کو دہشت گرد کہہ دیا غددار کہہ دیا آپ کرپٹ کہہ لیا اس کے بعد آپ نے کیا کیا یہ بات یہاں تک نہیں رکھی چوکس صاحب یہ سارے کچھ آپ نے بھی کہا ہے نہیں عمران خان کے بارے میں سب کچھ آپ نے کہا ہے میں بات اور کہہ رہا ہوں جب بات نہیں بنی میں اور بات کہہ رہا ہوں ابھی جو منڈیٹ کی کہ ماں بہنوں بیٹین تک بات پہنچے سمجھیں کہ آپ کا مخالفہ آر گیا ہے یہ بھی سب کچھ ہو گیا سب جانیاں بکنے کے بعد کیا ہوا آپ نے پارٹی چھوڑتی الیونتھ آر چیف جسٹس صاحب نے تو کمالی کر دیا نا آج یہ اس وقت بازار گرم ہے کہ یہ خرید و فروخت ہو رہی ہے چیف جسٹس نے کیا کیا کہ الیونتھ آر پہ بلے کا نشان چین لیا آپ نے الیکشن ٹھیک ترہ کرانے تھے اچھا مجھے بتائیے منصور بھائی میں پیلٹ پارٹی کا حصہ رہا ہوں میں چیلنج سے کہتا ہوں میں نے تو کبھی انہوں کے اندر الیکشن ہی ہوتے نہیں دیکھے نہیں تو آپ نے آپ کرتے نا چیلنج آپ جو پیپلز پارٹی میں تھے منصور بھائی میں بات آپ نے نہیں چیلنج کیا آپ بھی اس وقت جو ہے وہ بھٹو خاندان کے سہر میں مبتلا تھے اور آپ نے نہیں کیا چیلنج نہیں کیا منصور بھائی چیلنج کرنا چاہیے تھا جو الیکشن کمیون کی باوری نے ہمیں چیلنج کیا ہے کیا اس نے پوچھا مسلم لیگ نون سے کیا پوچھا انہوں نے پیپلز پارٹی سے کمپلیننٹ وہ نہیں ہے کمپلیننٹ الیکشن کمیشن نہیں آپ کیوں اس بات کو سنگی جس کا پارٹی سے تعلق ہی نہیں ہے آپ کہتے ہیں نا منصور بھائی ہم ریکارڈ کے ساتھ سر پاکستان کے تمام پلیٹ فارمز نے اس کی اس رکنیت کو ایکسپٹ کیا ہے ایک اگزامبل دیتا ہوں ایک اگزامبل آپ کے سامنے سن لیں ایک اگزامبل دیتا ہوں شاہد کا کاناباسی صاحب ہے آج کل تپے میں نا نون لیگ پہ ہو سکتا ہے کہ اگلے الیکشن ہو اور شاہد کا کاناباسی چلے جائیں الیکشن کمیشن اور جناب یہ جو شریف خاندان جو الیکٹ ہوا ہے یہ جس طریقے سے انٹرا پارٹی الیکشن یہ ٹھیک طرح نہیں ہوا یہ الیکشن صحیح طرح نہیں ہوا سمون چھوڈ ڈو اٹ آپ پیپلز پارٹی میں تھے آج آپ کہہ رہے ہیں سنیں سنیں یہ آپ کے اوپر ذمہ داری آتی ہے آپ پاکستان پیپلز پارٹی میں تھے ابھی تھوڑے دیر پہلے آپ نے کہا جی وہاں تو الیکشن ہی نہیں ہوتے تھے کہا نا آپ نے کتنی دیر رہے پیپلز پارٹی میں یہ تو غلط طریقے سے بیٹھا ہوا ہے یہ تو الیکشن ہی نہیں کراتا پہلی بات تو منصور بھائی میں پھر جو بات جس انگل سے میں نے کہی ہے یہ وزرہ دوار سمجھے نہیں آپ پہلے میرے سوال کا جو آنا میں بات کو مانتا ہوں کیا؟ نہیں کیا نا نہیں کیا نا تو پھر منصور بھائی پھر نہیں کمپلینٹ تو کوئی ہونا سے یہ ہے کمپلینٹ وہ ہوتا ہے جس کا رائٹ ہو شاید خاکانہ بازی صاحب کی بات کی ابھی تب ان کی بنیادی رکنیت ختم نہیں ہوئی ہے اکبر ایس بابر وہ جو الیکشن ہوئے تھے پی ٹی آئے کے جو کل ادم قرار دیا گیا کہ یہ الیکشن ٹھیک طریقے سے نہیں ہوئے اس میں پنجاب کے حوالے سے جو جن لوگوں کو اناؤنس کر دیا گیا جناب یہ بلا مقابلہ جو ہیں وہ الیکٹ ہوئے ہیں آپ بھی شامل تھے اس میں؟ نہیں میں نہیں تھا آپ کو کوئی عوضہ ملا؟ نہیں ملا کس لوگوں کو؟ ساؤت پنجاب سے کس کو ملا؟ اچھا میں پھر کہہ ساؤت پنجاب سے کس کو ملا؟ اس کی ایک جو سینٹر باڈی ہوتی ہے نا اس میں نومینیشن آر ہے جو نومینیشن نہیں ہے ازار الیکشن ہے میں اس کا پیٹرن بتانے لگا ہوں اس میں جنرس سیکریٹری ہے اس میں ساتھ اڈیشن جنرس سیکریٹری ہے ساتھ اس کے جنرس سیکریٹری ہیں یہ ادھیں بعد میں جو ریجنل کے صدر ہے نا ریجنل ہم کہہ لیں یا پروریشنل کہہ لیں وہ بعد میں ان کے نام دیے جاتے ہیں الیکشن جو جن ادھوں پہ ہوتا ہے میں ان کی بات بتا رہا ہوں اور وہ الیکشن میں پھر منصوروی میں کہہ رہا ہوں پاکستان میں اگر کسی پارٹی کے الیکشن میں پارٹی کا ایسا تین چار سال سے ہوں اگر کسی پارٹی میں الیکشن ہوئے ہیں یا میمبرشپ ہے تو شاید اس کا ریکارڈ جماعت اسلامی اور شاید پی ٹی آئی کے پاس ہوگا اس کے علاوہ ریکارڈ ہوگا نا ہوگا ٹھیک ہے میں ایک سیپٹ کرتا ہوں کی بات وہ جتنے سیکرٹی جنرل عمر عیوب بنے گوہر علی خان صاحب چیئرمن بن گئے اور باقی بھی جو ہوئے اس کے اوپر آپ کے الیکشنز کی ایک مین شرط یہ تھی کہ جناب آپ نے پچاس ہزار پر فیس جمع کرانی ہے اس کی ایک ریسید بھی آپ نے کورٹ میں دی میں پھر کہہ رہا ہوں ان حالات کے باوجود کہ ہمارے پر چھاپے پڑ رہے ہیں ہمارے پیچھے پولیس ہے ہمارے پیچھے جناب ریڈ ہو رہے ہیں ہمارے گھروں میں محفوظ نہیں ہے چھے چھے مینے منصور بھائی میں بھی اب بتاؤں ہم آسکنگ کے پچاس ہزار پر کی کوئی رسید ہے کدھر ہے سپریم کورٹ میں بھی نہیں جمع کر رہی گئی انہوں نے کہا جی پچاس ہزار پہ ہم نے کیش شما کر رہا ہے منصور بھائی کائی صاحب کو انٹرپارٹی الیکشن تو نظر آگیا پاکستان میں اتنا بڑا فراڈ الیکشن ہویا ہے بھی تو کم نظر نہیں آرہا آنا چاہیے نہیں آئے گا آنا چاہیے نہیں آئے گا اس کو مکسب مت کریں میرا سوال دوبارہ یہ ہے آپ کے الیکشن کرانے میں آپ کے انٹرپارٹی الیکشن کرانے میں آپ کے اپنے بہت سے فالس تھے منصور بھائی کسی کہندہ سے رسیدہ کڑو تکڑو منصور بھائی تھوڑی تہاں پہلا کہا نا انہاں کہا کہ عمران خان is history کہا نا جی جی ابھی آپ نے مجھے بتایا جی جی کہ میں کہیں ملا ہوں جی جی انہوں نے کہا عمران خان history جی بالکل ایسے ہی ہیں یعنی کہ عوام کیڑے مکوڑے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ ان کے پی رول پہ ہیں وہ بالکل اس طرح ہیں جیسے ان کی رائے ہیں اچھو اچھو کلوڑ عوام جو ہیں وہ زندہ لاشے ہیں ہاں ٹھیک ہے اب یہ آج ہے اس پوائنٹ کے آج ہے آج ہے آج ہے آج ہے جائیے گا نہیں ادھر ہی کھڑے ہو جائے ادھر ہی کھڑے ہو جائے میرا دوبارہ سوال یہ ہے کہ یہ یہ آج آپ کو جن سے اتنا مسئلہ ہو رہا ہے کہ جناب وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان is history اور باقی عوام کیڑے مکوڑے ہیں تو یہ عوام دوزار اٹھارہ کی الیکشن میں کیڑے مکوڑے نہیں تھے جب عمران خان کے لئے سب کچھ ہو رہا تھا آپ خود اس وقت کہتے تھے کہ نہیں کہتے تھے میں کہتا ہوں آپ کے بیانات میں نے نکالے میں آپ نے خود عمران خان کو کہا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہے کہاوا ہے کہ نہیں کہاوا میرے سوال کے جواب نے کہاوا ہے کہ نہیں کہاوا ہو سکتا ہے میں نے کہا اچھا میری بات سنی گا میرے یاد نہیں ہے میں آپ کے ساتھ غلط میں نہیں کروں گا ہی نہیں میں ایک بات تو یہ بتا دوں کہ میں پھر کہوں گا میں پینڈو بندہ میں جدہ نہ ہوں میں پیپلز پارٹی کے ساتھ تھا میرے پاس کوئی درمیانی راستہ نہیں تھا کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں نے پیپلز پارٹی چھوڑ کسی جماعت میں جانے ہیں اس کی بھی آپ کو سوال ضرور کیجئے گا کہ میں نے پیپلز پارٹی جس نے مجھے نام دیا شناختی تو کیوں چھوڑ دیا میں آج عمران خان کے ساتھ ہوں انشاءاللہ آج آپ کے پاڈکاسٹ میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالی عمران خان کو سہت زندگی دے اس کے ساتھ رہوں گا خان میرا یہ سوال نہیں تھا آپ نے سوال کو کر دیا اچھا نہیں نہیں میں بات ڈک نہیں کیا سوال میں نے یہ کیا تھا کہ آپ نے مجھے خود کہا ہے میرے شوز میں بیٹھ کے کہا ہے کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہے میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے کہا ہوگا میں آپ کی بات کو مانتا ہوں آپ صحیح تھے کے غلط تھے میں ان کو بیل لیفٹ نہیں کر رہا آپ صحیح تھے کے غلط تھے آپ صحیح تھے کے غلط تھے میں آتا ہوں اس بات پر دیکھیں پاکستان کے اندر اگر ہم یہ کہیں میں آ رہا ہوں آ رہا ہوں میں یہ سوال نہیں چھوڑوں گا میں اس پر رہوں گا پاکستان میں اگر میں یہ کہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی اس نے کسی پہ ہاتھ نہیں رکھا تو یہ سو فیصد غلط ہوگا کس پہ رکھا کس پہ نہیں رکھا امنان خان پہ رکھا بہت اچھے تلقات تھے ہاں ہاں میں کہتا ہوں رکھا میں باغتا نہیں ہوں رکھا کس بات پہ رکھا کہ یہ ایک پاکستان کے اندر two family system ہے جنہوں نے پاکستان کو سوائے چوریوں کے ڈاکوں کے فاکوں کے دھماکوں کے علاوہ کچھ نہیں دیا ایک ایسا بندہ ہے جس نے جس نیٹ اینڈ کلین ہے جس کے اوپر ایک corruption کا چارج نہیں ہے establishment کون ہے چارج تو تھا ایسی بات نہیں ہے چارج تو تھا ایسی بات نہیں ہے آج 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 چھے مینے ہو گئے ہیں کوئی بات بتا دیں کہ ایک چارج ثابت ہوا عمران خان کے خلاف corruption کا تین سزائیں ہو چکی ہیں بھائی کیا ہو گیا آپ کو اچھا یہ سزائیں ہیں یہ سزائیں نہیں ہیں توشہ خانہ کے اندر سزا نہیں ہیں کیا سزا ہے اس کیس کو میں دوبارہ میں آپ کو سوال وہ جانے بھی کیا establishment نے عمران خان کو تیار کیا 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 میں نے پھر کہا دوزار چودہ کا دھرنا آپ خود مجھے میرے پروگرامز میں کہہ چکے ہیں کہ دوزار چودہ کا دھرنا جو تھا وہ establishment ایک پاکستان کی حقیقت ہے اور وہ حقیقت نے عمران خان کو سپورٹ کیا دوزار چودہ پاکستان کی دو حقیقتیں ہیں آج جب میں آپ منصور بھائی سے پاڈکاست پر بات کر امران خان پاکستان ہے عمران خان ایٹی نائنٹی پرسنٹ پاکستان کو ریپریزنٹ کرتا ہے اور پاک آف واج جو ہماری سلامتی کی ذمہ دار ہیں جو پاکستان میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے ان شہیدوں کو ان ماہوں کے بیٹوں کو جنہوں نے ہماری سلامتی کے لیے اپنی جانے قربان کی ہیں آج بھی میں سمجھتا ہوں اور سمجھتا رہوں گا انڈویجلز آتے رہتے ہیں میں ایوب خان دونوں حقیقت یہ جو ہیں جو آپ بتا رہے ہیں کہ پاکستان ہے عمران خان پاکستان ہے اور اسٹیبلشمنٹ بھی ہماری ایک حقیقت ہے ان دونوں میں سے آپ نے کس کو سلوٹ کرنا ہوگا دونوں کو دونوں کو سلوٹ کر رہا ہوں دونوں کو آج اور وہ تو پھر کم اس کم یہ بات تو آپ مانتے ہیں کہ دوزار چودہ گذنہ اسٹیبلشمنٹ بیکٹ ہے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ دوزار چودہ مجھے نا کہ آپ نے کیا کیا کہا ہے میں کہتا ہوں آپ مجھے چلا بھی دیں گے میں نے سب کچھ کہا ہوگا میں بھاگوں گے نہیں سب کچھ کہا ہو میں آج پھر کہنے لگا ہوں اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی ایک حقیقت ہے حقیقت تھی حقیقت رہے گی چونکہ اب تو باتیں اچھا پہلے شاید اتنا زیادہ لوگوں کو aware نہیں تھے آج تو چلے میں آپ کی مشکلت سان کرتا ہوں میں آپ کی مشکلت سان کرتا ہوں مجھے پتا ہے آپ بیسکلی یہ جو ٹائم ہے نا دوزار گیارہ سے لے کے دوزار اکیس تک کا دوزار گیارہ سے دوزار اکیس یہ جو دس سال ہے نا یہ آپ چاہ رہے ہیں کہ عام پاکستانی جو ہے نا اس کا حافظہ اتنا کمزور ہو جائے وہ بھول جائے کہ عمران خان جو تھا وہ اسٹیبلشمنٹ کا لڑنا تھا آپ بیسکلی یہ چاہ رہے ہیں یہ میں ہونے نہیں دوں گا وہ اس لئے کیونکہ یہ ہے آدھا سچ آدھا سچ جو ہوتا ہے نا وہ زہر ہوتا ہے پورا سچ بولنا چاہیے یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی تھی عمران خان کو اور بعد میں مولا فضل روان صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان کو نکالا تھا جنرل باجبہ نے اور آنے والے ریجیم نے نکال دیا تھا عمران خان کو اب یہ کہنا چاہتے ہیں تو یہی ہوئے اچھا میری بات تو پوری ہونے تھے میرا بات تو پوری ہونے تھے اب پرابلم یہ ہے پرابلم یہ ہے کہ آپ یہ جو اس وقت اتنے انٹی اسٹیبلشمنٹ بنے ہوئے آپ سے مراد ہے پاکستان طریقہ انصاف بلکل نہیں ہے پہلے پہلے اچھا اس کا خواہ لے لیں ایبسلوٹلی نوٹ عمران خان کیا کہتے ہیں عمران خان کیا کہتے ہیں ملزم میں سنیں سنیں عمران خان کیا کہتے ہیں میرے سے زیادہ فوج کی پاکستان کو ضرور ہے جی وہ نو مائی کو دیکھ لیا تھا ہم نے نو مائی پہ بھی آئے گا نو مائی کی کس نے مضمت نہیں کیا پہلے کام کریں پہلے کام کریں میں نا آپ لوگوں کی اس رائے کو کہ آپ اتنے انٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئے ہیں آج سے چلے نہیں ہوئے یہ بیانیاں کون بناتے ہیں یہ بیانیاں وہ بنا رہے ہیں سنیں سنیں یہ بیانیاں منصور بھائی میں سنیں سوپرمیسی کا آپ کو جو ہے یہ بیانیاں کون بنا رہے ہیں یہ بیانیاں کون بنا رہے ہیں کون بنا رہے ہیں وہ لوگ ہیں کہ پلے نہیں تیلا تے کر دی پھر دی ملا 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 وہ کون ہیں وہ یہ ہیں کہ جن لوگوں کو عوام نے مسترد کر دی ہے یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے تھے بوٹ کو عزت دو وہ لوگ تھے جو گجران والے کے جلسے میں نام لے لے کے پہلے دس دوزار گیارہ سے لے کے دوزار گیارہ سے لے کے دوزار گیارہ سے لے کے اس بینڈ میں ٹھیک ہے الیکشن آنا مکہاں کے ادھر نہ آجی نہیں نہیں الیکشن نہیں ہوگی ہے ہوگی دوزار گیارہ سے لیکن دوزار اکیس کا جو ٹائم فریم ہے پہلے ہم طرح اس کے اندر رہ لیں پھر میں آپ کے ساتھ آؤں گا دوزار اکیس کے بعد الیکشن رویش کر دے گا آپ پاہوں نہیں الیکشن آئے گا نا میں کہتا ہوں دوزار اکیس کے بعد اس الیکشن کے اوپر بھی ہم پہنچیں گے پہلے آجیں دوزار گیارہ سے دوزار اکیس دوزار گیارہ سے دوزار اکیس اس وقت آپ نے منتخب جمہوری حکومتوں کے خلاف جو جو کچھ کیا سب سے پہلے تو آپ معافی مانگیا اس کی کہ جناب ہم نے ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کے اگیس ہم نے دھرنا دیا آپ پیپلز پارٹی میں تھے آپ شوز کے اندر بیٹھ کے کہتے تھے کہ جناب یہ دیکھیں اسٹرلیشمنٹ کیا حرکتیں کر رہی ہے آپ اس وقت کے کہتے تھے یہ یہودی لابی کا بندہ ہے عمران خان یہ لفظ کبھی میں نے نہیں کیے یہ ریکارڈ پڑھا ہے جو بات میں کہوں گا اس کو میں اون کروں گا کہتے تھے نا اسٹرلیشمنٹ کے کہتے تھے کہ نہیں اسٹرلیشمنٹ کی سپورٹ حاصل ہے اسٹرلیشمنٹ کی سپورٹ حاصل ہے اسٹرلیشمنٹ بندہ ہوئے جڑے ہوننے آج کل جڑے فخر نہ کہنے دے وہ اسٹرلیشمنٹ کی سپورٹ حاصل ہے وہ کہتے ہیں ہمارے پاس مینڈٹ نہیں ہے آج مریم بی بی آشابہ شریف نواز شریف ہا رہے ہوئے ہیں نا ٹوٹل ستارہ سیٹے مسلم لیگ نون کے پاس سترہ سیٹے مسلم لیگ نون کے پاس بتیس سیٹے پنجاب اسمبلی میں آپ کی رہے نا یہ آپ کا کلکولیشن ہے نا اتاڈی کلکولیشن ہے نا دیکھیں شوقت بسرا اگر آج یہاں سے اٹھ کے اپنے پوڈکاست سے اٹھ کے جا کے گھر میں کہے نا اپنے گھر کے ملازمہ کو بلا کے میرے گل سنو آج تو میں نے وزیرالہ پنجاب کہنا جے تو کہیں گے جیے ضرور اسی کہا لیکن اس کا مطبع یہ تو نہیں آب وزیرالہ پنجاب بن گیا میرا سے پہلے سوال کا جواب دیجئے کہ آپ نے کہا اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل تھی چلیں آپ یہاں تک تو آگئے میں آپ کو لہور سے اسلامباد لے جانا چاہ رہا تھا آپ کلر کا ہر تک آگئے ہیں مجھے اس پہ بھی خوشی ہے آپ وہاں پہ آگئے ہیں باقی میں کھجت رو کہ آپ کو اسلامباد لے لے ہوں گا وہ اس وقت جو کچھ کیا جو رول ادا کیا گیا پینما کا کیس ہوا پینما کا کیس کے اندر آپ بھی اس بات کو ایکسپٹ کریں گے کہ اس کیس میں بھی کچھ نہیں تھا لیکن اس میں اکامہ بنایا گیا کیونکہ آپ نے نواز شریف کو نکالنا تھا اس کے بعد کیونکہ فیصلہ یہ تھا کہ ہم نے عمران خان کو لے کر آنا ہے وہ اب مجھے یہ تعویلیں مت دیجئے گا یہ جو بھی تھوڑے دے پہلے آپ نے کی تھی میدار آج اسی طرح اگر آپ یہ کہتے ہیں جب آپ یہ بات کہتے ہیں سنیں سنیں ایکچولی جب آپ یہ بات کہتے ہیں جب آپ مجھے اس والی گلی کے اندر لے کے جاتے ہیں تو اٹومیٹکلی اگر آج کی اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی ہے نا کہ عمران خان ختم یا عمران خان ختم شد تو پھر آج بھی اس اسٹیبلشمنٹ کی بات ماننی پڑے گی آپ نے پھر دوارہ بات پی آنگا آج آپ کو ماننی پڑے گی آپ کہیں گے جی جو تو اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیتا ہے کہ ایک آدمی بہت اچھا ہے آپ نے سوال کر لیا نا جی بولی 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 پہلے تو آپ نے کہا نا کہ میرے ساتھ ضرور جائیے گا یہاں تو اسلام آباد محفوظ نہیں رہا لاہور محفوظ نہیں رہا کراچی محفوظ نہیں رہا انہوں نے کہا کون سا الیکشن کون سا ووٹ کون سی عوام ایک ایک لاکھ راجہ سلمان اکرم سلمان اکرم راجہ میں آتا ہوں اسی دار ووٹوں سے جیتا انہوں نے کہا جو بھاگو کوئی دوبارہ لیکشن نہیں ہے اچھا سنے شویب شاہین اسلام آباد سے جیتا انہوں نے کہا تم کون ہوتے ہو تمہاری اسیئے دی شاکت بسرا سابق آمر ڈکٹیٹر جنرل زیاءالحق کا بیٹا تیسری نمبر اٹھاون دار ووٹ لے رہا ہے اور شاکت بسرا اس سے چالیز دار ووٹوں سے جیت رہا ہے کون کون سابق آمر ڈکٹیٹر جنرل زیاءالحق کا بیٹا دوبارہ بولیں سابق آمر ڈکٹیٹر جنرل زیاءالحق کا بیٹا ایک دفعہ بس اور مجھے پتا بھی کیا بوچھ رہا ہے ایک دفعہ کہہ دیں آپ اور یو خان پہ آئیں گے نہیں نہیں ایک دفعہ اور سابق آمر ڈکٹیٹر جنرل زیاءالحق کا بیٹا کس پارٹی میں شامل تھے کون یہ اجازہ رکسہ کون ابھی ہاں بہت اچھا سوال کیا پتہ کی اندہ ہے دودھ پینا لے تو خون پینا لے رہا بقت پتہ پتہ لگ جاتا خان صاحب رہو خان صاحب رہو خان صاحب کو یقین مانے خان صاحب کو ایسے ایسے لوگ آپ دیکھیں جب بندے پر برا وقت آتا ہے یا مشکل وقت آتا ہے منصور بھائی بہت سارے چیرے جو ہے نا پیچانے جانے خان صاحب کی پیٹھ میں اور یہ خاص طور پر یہ جو کردار ہے یہ پتہ کیا کہتا تھا بات آپ نے کھول ہی دیا تو یہ لوگوں باہر جا کے کہتا تھا کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے مذاکرات کروا رہا ہوں خان صاحب کے ساتھ ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں درمیانی بندہ ہوں ادھر بھی جھوٹ بول رہا تھا ادھر بھی جھوٹ بول رہا تھا سابق آرمی ڈکٹیٹر زیاہلحق صاحب کا بیٹا بیٹا ادھر بھی جھوٹ بول رہا اور آگے اور وہ ایوب خان صاحب میں پھر کہتا ہوں کہ ڈکٹیٹر پاکستان میں ایوب خان جنرل زیاہلحق جو صاحب پرویز مشرف اور چوتھے کون آئے بارے آپ کو بتا ہے ان کے ساتھ تعلقات آپ کو نہیں بتا ہے چوتھا میرے سے نکل رہا ہے ذہن میں ایوب خان زیاہلحق پرویز مشرف چوتھا کون صاحب یا یا خان یا یا خان اللہ آپ کی میرے بارے لیکن ان چاروں کے ادوار میں جو حالات تھے نا آج اس سے بھی برے ہیں وہ اور بات ہے آج اس سے بھی برے ہیں کیونکہ پھینٹی تونے پڑھ لیے ہیں نہیں نہیں پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے پاکستان کا نقصان سر ہر دور میں جس کو پھینٹی پڑھتی ہے نا ہر دور میں جس کو پھینٹی پڑھتی ہے وہ بعد میں یہی کہتا ہے مرزور بھائی اسی نموے فیصد عمام کس کے ساتھ ہیں آپ لوگوں کے اپنے پسندیدہ ڈکٹیٹرز ہیں سنیں میری بات آپ لوگوں کے پسندہ دکٹیٹر دکٹیٹر ہے سر آپ کے اپنے پسندہ امران خان صاحب نے پرویز مشرف کے ریفرینڈم کے لیے کیمپیننگ کی تھی کیا کیا؟ انہوں نے اس کی مافی مانگی غلط کیا نا؟ مافی مانگی میں ہی تے کہہ رہا ہوں کہ مافی جب آگئے نا بہت شکریہ آپ کا میں یہی تو کہہ رہا ہوں مانی نا بس یہ دوہزار گیارہ سے دوہزار اکیس کے لیے بھی مافی مانگ لے میں کہوں گا جناب پاکستان طریقے سے آپ کو سویلیل سپریمیسی یاد آگی میں پھر کہہ رہا ہوں آپ نے ہر حربہ حکومتوں نے استعمال کر لیا کھل کے کہا گیا جو بھی آپ نے کہا کہ امران خان اس ہسٹری یہی کہا گیا تھا بھٹو کی وقت بھٹو اس پاسٹ پاکستان کی تاریخ میں قائدیز محمد علی جنا شہید رفکار علی بھٹو اور اس کے بعد میں لیڈر مانتا ہوں کہ امران خان کو مانتا ہوں شہید رفکار علی بھٹو کو آپ نے مہترمہ بھٹو میرے منی کو نکل گیا نا پول جندے بار بار میں مافی چاہتا ہوں چار لیڈر پاکستان میں آئے ہیں نہیں لیکن آج سے صرف چند سال پہلے آپ ہمیں بلاوال بھٹو کے بارے میں بتا دیتے ہیں آپ ہمارے شوز میں بیٹھتے تھے اور ہمیں شوز میں بیٹھ کے بتا دیتے ہیں کبھی لیڈر نہیں کہا کبھی لیڈر نہیں کہا اور میں آپ بات بتا دوں بلاوال صاحب لیڈر بن بھی نہیں سکیں گے آج بات سنجھے گا قائدہ از محمد علی چنہ شہید رفکار علی بھٹو ان کو بھی یہی کہا گیا کہ تختہ دار پر لٹکا دیا گیا آج بھی اپنی قبر سے رول کر رہے ہیں شہید بینظر بھٹو امران خان ایک فکرہ کہہ دوں اگر اپنا صرف نکتہ نظر دے دوں آپ اس پر بیعث کرنا چھوڑ دیں گے امران خان آج میں پاکستان کا ہسٹری کا سب سے بڑا لیڈر سمیتا ہوں اچھا چیلیں ٹھیک ہے وہ آپ کی رائے ہے سب سے بڑا لیڈر آپ کی رائے ہے میں اس پر اپنی ایک رائے دوں گا تو آپ کو مجھے اس بات کے اوپر کانٹر آرگرمنٹ دینے کی ضرورتی نہیں بڑھیں گے میری رائے اس ٹاپک پر یہ ہے کہ کوئی بھی شخص آلہ سے آلہ افسر کسی سیاسی رہنما کے بارے میں فیصلہ نہیں کرتا کہ وہ ختم شروع کیا کیا دوبارہ بولیا کوئی بھی شخص آلہ سے آلہ عوضے پر بیٹھا کسی سیاسی رہنما کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ وہ ختم شروع کہ میں جب ملا ہوں تو انہوں نے کہا کہ ہیس ہسٹری دوبارہ سن لیں آپ سن لیں رہے آج گوھر سے ذرا الیرٹ ہو کے بیٹھیں ایک چاہے اور ملنگ آتا ہوں الیرٹ ہو کے بیٹھیں انہوں نے کہا ہیس ہسٹری میں نے کہا یہ میری رائے ہے اچھا جب آپ ان سے ملے میں نے ملنے کے بعد رائے قائم کی رائے نہیں قائم کی ریپورٹ کیا ریپورٹ کیا دوبارہ سن لیں وہ ملاقات ہوئی میں نے ریپورٹ کیا اب میں آپ کو اپنی رائے دے رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں یہ میری رائے ہے کہ کوئی سیاسی رہنما کسی آلہ عددار کے کہنے کے اوپر ختم نہیں ہوتا چاہے وہ نواز شریف ہو چاہے وہ بینظیر بھٹو ہو یا وہ عمران خان ہو یہ ہے میری رائے اس لئے آپ کو کم از کم اس پاڈکاس میں مجھے کنونس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ مجھے یہ سب کچھ سمجھا رہے ہیں میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے دوزار گیارہ سے لے کے جس طرح آپ نے پرویز مشرف کے ریفرینڈم پہ عمران خان صاحب نے معافی مانگی نا آپ دوزار گیارہ سے لے کے دوزار اکیس تک ایک بات خوری ہونے تھے دوزار گیارہ سے لے کے مانگتے ہیں جب آپ اس بات کو ایکسپٹ نہیں کرتے نا تو پھر پتہ کیا ہوتا ہے کہ پہلی چپیڑ پہی ہے کیا ہمیں سمپیٹی وی دی کیا ہمیں سمپیٹی وی دی دوزار گیارہ سے دوزار اکیس تک ایک تو میں خان صاحب کے ساتھ نہیں تھا تو ایک منٹ ایک منٹ بات کو کمل کرنے لگا ہوں میں آپ پوری کا جواب آپ یہاں پہ عمران خان کو ریپیزنٹ کر رہے ہیں آپ پوری کا جواب دینے لگا ہوں میں بولے بولے لیکن جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب لڑ لے تھے اسٹیبلشمنٹ کے میں والا با خدا آپ کو میں نے کہا تھا میں سچ بودوں گا دوزار اٹھارہ میں جب عمران خان الیکشن لڑنے گئے تھے نا عمران خان کو وہ سپورٹ حاصل تھی کہ آپ سبر نہیں کر سکتے کس کی عوام کی اسٹیبلشمنٹ کی بھی میں پھر کہہ رہا ہوں میں کبھی اس بات ستنکار ہی نہیں کرتا اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ کیا سمجھتی تھی آپ نے ابھی کہا نا پاناما کیا پاناما جھوٹ تھا کیلبری فرانٹ جھوٹ تھا کتری لیٹر جھوٹ تھا کیا جی ایٹی کیا بنائی تھی کہ دونوں خاندان کیا یہ عمران خان میں پھر کہہ رہا ہوں عمران خان کا مجھے ایک ایسٹ بتا جائیں جو پاکستان سے باہر ہے عمران خان ایک بتائیے دو بیٹے اچھا میں دیکھیں پھر آپ کہہ رہے ہیں ہے نا بات تو سن لیے نا اگر آپ اس کو کمپیر یہ کر رہے ہیں کہ جو عربوں کروڑوں ڈالر یہاں سے لوٹ کے پاکستان سے لے گئے منی لانڈرنگ ٹوٹی آج شباز شریف ہے جو وزیرہ نہیں نہیں ایسے نہ کریں میں شباز شریف جو شباز شریف وزیرہ اندر بن رہا ہے وہ شباز شریف کا آپ نے انٹریو دیکھ لیا تھا سب طرح عرب کی منی لانڈرنگ سرکار میں کر چکا ہوں نا وہ میں شباز شریف سے سوال کر چکا آپ نے دیکھا تھا وہ انٹریو اچھا الیکشن سے پہلے وہ دیکھا تھا آپ نے بھی توشہ خانہ کی بات کی تھی کس سے توشہ خانہ کی منصفات کی نصدہ ہوئی جی جی گھڑی توشہ خانہ سے لی اور قانون کو چینج کی امران خان نے کیا کہ پہلے لوگ ٹوٹی فائی پرسنٹ سے فیوٹی پرسنٹ دیں گے اس میں اگر کیا غلط کیا کہ گھڑی کیا چوری کی کیا قانون اجازت نہیں دیتا تھا انہوں نے کیا کیا آپ نے سوال کیا تھا مجھے کیوں یاد آگیا مریم بی بی شاید اسی ہارٹ سیٹ پہ بیٹھی دی آپ کے ساتھ تو آپ نے اور اس کے اوپر کیا کیا باتیں نہیں وہ جو چیز لے ہی نہیں سکتے تھے گاڑیاں انہوں نے کس قانون کتابے لیں میں نے آپ سے اچھا آپ اگر آپ یہ بیس نہیں ہے سر آپ اگر کمپیر کرے نا امران خان کو ان کے ساتھ اب تو قوم نے فیصلہ کر دیا کہ یہ سارے لوگ اکٹھے تھے سارے لوگ اے امران خان آ جائے گا ابھی پھر وہی ڈر ہے امران خان نہیں آن دینا امران خان آ گیا چونکہ امران خان کو آج جیل میں رہ کے آپ نے سارا کچھ کر دیا امران خان نے پورا نظام ننگا کر دیا اس کے ایک ایسے کھلاڑی کو جو چوتھے نمبر کا تھا اس کو بھی ٹکٹ ملا نا میں آپ کے ذلح باہول وہ الیکشن جیت کے آ گیا میرا سوال ہی کچھ اور تھا آپ پتہ نہیں اب آئیے سوال یہ تھا کہ دوزار گیارہ سے دوزار اکیس میں نے آپ سے کہا تھا پہلے میں ادھر رہوں گا پہلے سوال آپ سب سے پہلے معذرت کریں اس بات کے اوپر اسٹیبلشمنٹ سے مل کے آپ لوگوں نے جو جو اس وقت کیا اچھا چلے بتائیں دوزار اٹھارہ میں اسٹیبلشمنٹ کے فون نہیں آتے تھے آتے تھے کے نہیں آتے تھے مجھے اتھر نہیں آیا جبکہ آپ کو ٹکٹ دیا گیا تھا سنے سنے پیلز پارٹی کا تھا جبکہ دیا تھا آپ کو پیلز پارٹی کا تھا لیکن آپ نے وہ ٹکٹ مانگا آپ نے وہ ٹکٹ مانگا ٹکٹ لیا ٹکٹ آپ نے لیا ٹکٹ آپ نے لیا لیکن جا کے کاغذ اپنے انٹیپنڈنٹی جمع کروا ہے یہاں رک جائیں میں یہ سید یو سر گلانی صاحب گواہ ہیں مخدوم احمد محمود صاحب گواہ ہیں میں سب ان کے پاس گیا میں تھا منظور وٹو صاحب تھے سب تھے ہم نے کہا سر میرے وہاں پہ قتل کے معاملات ہیں پارٹی کے حلاق بہت برے ہیں ہمیں ازاد لڑنے دیں آئیے حقیقت وہ تھا میں چاہتا تھا اس پہ اب میں سے ضرور بات کریں چونکہ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ پیپلز پارٹی جس نے شوقت بزرا کو نام دیا عزت دی گلی محلے سوٹ کے آیا دنیا میں پہچان منا دی کہ میں اس کے لئے کبھی الگ ہوں گا پچپنہزار ووٹ لے کر واپس آیا تو کہاں گیا آج بڑی انٹریسٹنگ بات کس سے ہارے تھے میں اس وقت حرات نوزل سنتنویر یہ نون لگ سے آرہا تھا نون لگ جیت گی تھی ہم سے آچہ ہاں ابھی آپ نے کہا دو دا ٹھارہ میں بڑی داندلی ہوئی تھی دو دا ٹھارہ میں داندلی ہوئی تھی میرے کون جیتا تھا اس وقت زلہ بھاولنگری چاروں سٹھے مسلم لگ نون جیتی تھی یار میرا یہ سوال نہیں ہے میں نے کب کہا دو دا ٹھارہ کی میں نے کب کہا دو دا ٹھارہ میں دو دا ٹھارہ کی نیٹن کلین تھے آپ نے کہا تھا عمران خان کے لیے سارا نظام بنایا گیا داندلی کی گئی تو پھر وہاں پہ ہمارے کیوں نہیں جیت گئی پی ٹی آئی اجازہ اللہ کو اس وقت سپورٹڈ کیلنڈیڈ تھا پی ٹی آئی کا یہ جب آپ یہ پوائنٹ دیتے ہیں یہ آپ غلط کرتے ہیں پتہ ہیں کیوں یہ والا نکتہ دے کہ آپ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں کیونکہ یہی نکتہ اس وقت نون لیگ دے رہی ہے آج کے الیکشنز کے حوالے سے کہ جناب دھاندلی صرف پنجاب میں ہوئی ہے خیبر پختون کا میں پاکستان تحریقین صاحب کس را جیت گئی اس لئے یہ ایکزامپل منت دیا کریں آپ کو اچھی طرح پتا ہے آپ کو اچھی طرح پتا ہے دھاندلی جو ہوتی ہے نا وہ اس طرح نہیں ہوتی ہے کہ بیٹا کراچی سے لے خیبر تنصر ہے وہ ہر جگہ یہ کرنا ہے پک کن چوز کر کے کام ہوتا ہے پک کن چوز کر کے ہوتا ہے یہ کیونکہ اس میں آپ کا جیسے جنرلزم میں بہت تجرب ہے نا میں پلٹیکل ورکر ہوں بتائیے 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 مجھے پتہ دھاندلہ کیسے ہوا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اچھا پوسٹ جو رگنگ ہے نا پری پول رگنگ وہ تو ہر الیکشن میں ہوتی ریوی اس میں بھی تو اس نے تو انتہا کر دی دو در اٹھارہ میں بھی ہوئی تھی بلکل ہوئی تھی بلکل ہوئی تھی میری بات سن لیجئے گا پری پول رگنگ بھی وہ کس انداز میں ہوئی تھی ہاں ہمارے میکسیم ہوئی تھی سہود پنجاب میں اب میں چھو سہود پنجاب سے تعلق رکھتا ہوں نا ذرا بھا غور سے سنیے گی اس وقت سہود پنجاب میں کیا ہوا گروپ بنا دیا گیا جنوبی پنجاب کا خسرو بختیار بارے اچھا وہ گروپ کس نے بنایا اچھا جس نے بھی بنایا کس نے بنایا میں پھر کہہ رہا ہوں کمیران خانہ نے نہیں بنایا کس نے بنایا کمیران خانہ نے نہیں بنایا اسٹابلشمنٹ نے بنایا تھا اچھا آپ کہتے ہیں میں مانیتا ہوں دیکھیں یہ پوڈکاست کے شروع میں میں نے آپ سے کہا تھا مانیتی بات سٹیلیجنٹ نے بنایا تھا اسٹابلشمنٹ نے بنایا تھا اچھا میں ضرور ایک بات بتائیے اس میں اس جنوبی پنجاب کا جو بنایا تھا وائس چیرمن جو تھا وہ میرے چشتیاں سے تھا طائر بشیر چیماں وہ نہیں جیت سکا میں دیکھیں میں آپ کو حقیقت میں بتانے لگا ہوں زلہ بہاول نگر میں اجازالحق کے خلاف پیٹی نے کینڈیٹ نہیں دیا دیا تھا ترین نہیں آرہا بھی جانگیر ترین نہیں آرہا آپ یہ مثال دے رہے ہیں پانچ یا چھے ملتان سے ملودران سے وہ بھی تو ساؤت ہیں اب یہی بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جس جس نے امران خان کے ساتھ غدداری کی جس نے امران خان کی بیٹ میں چورا گمپا آپ ان کی بات کر رہے ہیں پرویز خٹک ہو محمود خان ہو سردار عثمان مزدار بڑے بڑے نام یہ تو آپ چھوڑ دینا ایم این ایم پی بننے سیاست ختم ہو گئی کس کی وجہ سیاست ختم ہو گئی اور امران خان نے کیا کیا ان کے مدد مقابل میں شاکت بسرا کو ٹکٹ دیا عام آدمی کو بیچارہ جس کے پاس سائیکل نہیں تھی اس کو ٹکٹ دیا امران خان کی شاکت بسرا صاحب آپ کو بھی کتنی مجبوری میں ٹکٹ دیا گیا ہے یا آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتے ہیں اکسان طریقے انصاف جو ہے وہ اجازو لکھ کو ٹکٹ دینے لگی پروگرام میں کہا تھا کہا تھا نا میں آپ کے پروگرام میں دائی بیٹھ کے بات کی کہا تھا نا میں دے دی تھی ارے سر میں یہی تو ارز کر رہا ہوں نا اور میں یہی تو ارز کر رہا ہوں نا کہ یہ حال تھا آپ کی پارٹی کا اچھا سوریے گا اگر اجازو لکھ آج بھی کھڑے ہوتے نا آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سلح ہوتی شوقت بسراہ پارٹی میں تھا اجازو لکھ کو ٹکٹ مل گیا آپ نے سو فیسے بات کئی اور میں نے لائیو آپ کے پروگرام میں یہ بات کئی تھی اس کو دونوں ٹکٹیں مل گئی جو کس وائی لیکشن ہو رہا تھا جیسے ہی نو مہی ہوتا ہے خان صاحب پر مشکل وقت آتا ہے سب سے پہلے اجازو لکھ بھاگتا ہے سب سے پہلے اجازو لکھ نے پیڑ میں چھوڑا گھمپا اور اس نے پریس کانفرنس کر دی کہ یہ بہت غلط ہوا بہت برا ہوا کسی غلطی تھی ہاں کون سی والی یہ اجازو لکھ کو ٹکٹ دینا میں نے کہا پارٹی سے امران خان نام ہے اس کا امران خان بتا ہے کیوں نہیں وہ آگے پوائنٹ آگے آپ کیا اصل پرابلم یہ ہے کہ مجھے ابھی آپ نے تھوڑی دن پہلے اسمان بزدار کا نام لیا کون تھا اسمان بزدار دوزار اٹھارہ میں کون تھا نا نام کس نے دیا ادہ کس نے دیا امران خان مجھے مجھے چڑ چڑتی ہے اس بات کی جب پاکستان طریقہ انصاف کے جاننے والے پہچاننے والے ان کو سپورٹ کرنے والے کہتے ہیں یا رہے اسمان بزدار جو ہے نا بہت خراب ہے بہت خراب ہے تو میں اسے کہتا ہوں بھائی وہ چیکو سلواکیہ سے آیا ہے اس کو وہ جو بائیڈن لے کر آیا تھا اس نے وزیرالہ منایا تھا کس نے منایا تھا امران خان اس کا مطلب ہے کہ بیسکلی امران خان ایک مردوں شناس آدمی نہیں ہے اچھا کیا ہوا امران خان کو پتا ہی نہیں ہے کہ میں نے کس کو بٹھانا تھا آج میں آپ کے بارے میں بھی چلیں ایک بات آج آج اسی پوڈکاسٹ میں پرڈک کر دیتا ہوں شوکت بسرا صاحب آج سے سال دو سال کے بعد تسیل تھوڑا جگ کبے سجے ہوئے نا تو شوکت بسرا بھی پھر فارغ ہے پوڈکاسٹ چلے گا نا ٹھیک ہے اور سال دو سال کے بعد جو ہے نا میں نے پتا سی آج میں بھائی منسور دنار بینڈ چلا نہیں سال دو سال کے بعد شوکت بسرا بھی فارغ ہے اور اس کے بعد ہمیں پی ٹی آئی بتائے گی کہ شوکت بسرا سے زیادہ خراب آدمی کون تھا اچھا اب آئیک اور سنیے گا پرابلم یہ ہے ایک بات پتا ہوں اور ہی بنی کی دی کدنہ آل آشتے کر دوسری امران خان دی میں نے داستے ہو اچھا بات دی کدنہ آل بنی ہے آپ شروع آپ شروع ہو جائیں دوزار گیارہ سے لے کر آج جنرل فیض وہ جنرل فیض جو آپ کی پارٹی کا کرتا دھرتا تھا جو کچھ آپ لوگوں کے لئے انہوں نے کیا سب کچھ کیا آج اسی جنرل فیض کو برا بلا کہا جا رہا ہے وہی جنرل باجوا جنرل باجوا کے جتنے احسانات ہیں آپ لوگوں کے اوپر چھوڑ دے جنرل باجوا جو کچھ پاکستان کے ساتھ کی ہے پاکستان نہیں پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ کی ہے پاکستان طریقہ انصاف بھی کہیں ساتھ کہ پاکستان نہیں پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ کی ہے پاکستان آتی جاتی رہتی ہیں اگر میں پھر کہوں نہیں نہیں کہا آتی جاتی نہیں انڈویولز میں پھر کہوں پاک فوج ہماری دنیا کی بہترین فوج ہے میں یہ نہیں کہ انڈویولز ہوتے ہیں نا وہ نقصان پہنچا جاتے ہیں خواہ وہ جنرل باجوا ہو خواہ وہ مشرف ہو امران خان اگر روٹس خان پہ جایا ہوتا تو آج امران خان پاکستان نہ ہوتا یہ نو مہی آپ نے کیا نو مہی کی کس نے مزمت نہیں کی اس سے کیا فرق پڑتا ہے مزمت کرنے کے امران خان ایک منٹ ہے رہے ہیں یہ جس گھر میں جس گھر میں ہم اس پر بیٹھے میں ہیں یہاں پہ ڈاکوں آئے ہیں سارا کچھ لوٹ کے لے جائیں اور وہ اگلے چوک پہ جا کے پکڑے جائیں پولیس والے من سے پکڑے ہیں ہم منصور علی خان کے گھر میں پڑھنے والے ڈاکے کی شدید مزمت کرتے ہیں جب پائنر مزمت کرتے ہیں وہ بھائی جانو جو ڈاکہ مارا تھا اس کا کیا کرنا ہے مزمت کی نہیں ہے بھائی کہہ لیا نو مہی ہم نے کیا ہم زمیندار حسان نیازی صاحب سے ملے حسان نیازی صاحب سے ملے ملے ہیں کہ نہیں ملے کون ہے وہ پتلون کس کی تھی پھر میں کہہ رہا ہوں اس کو چھوڑ گیا مگلی وہ پتلون بھی مان لی نو مہی بھی مان لیا مان لیا اچھا اس کا فیصلہ کس نے کرنا ہے کہ یہ جو عمران خان کو غدار بھی کہا اس کی پارٹی کو بھی غدار کہا دہشت گرد بھی کہا کرپٹ بھی کہا بددیانت بھی کہا then what is the decision of the nation عوام نے کیا کیا سر what is دیکھیں مرضوکہ میرے بات کو سمجھیں یہ جب آپ یہ آپ دوبارہ غلط گلی میں جا رہے ہیں دوبارہ غلط گلی میں اس لے جا رہے ہیں میں بتاتا ہوں ایک منٹ ایک منٹ دوبارہ غلط گلی میں اس لے جا رہے ہیں کیونکہ یہی سب کچھ جو ہے وہ نواز شریف کے ساتھ بھی ہو چکا یہی سب کچھ کہ نواز شریف is finished نواز شریف is corrupt نواز شریف جو ہے وہ انڈین supported ہے نواز شریف کا پورا خاندان جو ہے اس کی پاکستان کے سیاست میں آج کے بعد میں جگہ نہیں ہے اب نواز شریف وہ خود جو بیٹی وزیراعلا بن رہی ہے بھائی وزیراعظم بن رہا ہے وہ پارٹی کی حکمرانی وہ پارٹی جو ہے حکمران جوان بن رہی ہے آپ لوگ آپ ان کو انڈیا کا وزیراعظم وزیراعلا لگا دیں وہ لگ جائیں گے وہ تو پیدا حکمرانی کے لیے ہوئے ہیں اچھا کیا ووٹوں سے بنے ہیں اچھا ایسے کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں ان کو بلائیں فل کوٹ میں کل مطالبہ کیا میں نے پریس کانفرس کی ہے بازی کو چھوڑ دیتے ہیں نا فل کوٹ بنائیں چیف جسر کازی فائز صاحب چونکہ ان پر الزامات ہیں چٹھا صاحب نے الزام لگایا ہے ان کو وہ الگ ہو جائیں سن تو لیں نا کس کے سامنے مکر ہیں آپ کے سامنے مکر ہیں الیکشن کمیشن میں بیان جمع کروایا ہے میں پھر کہہ رہا ہوں آئے نا وہ میرے حوالے کریں یا آپ کے حوالے کریں حوالے کریں میڈیا کیا سا آپ کے حوالے کر دیں میڈیا کو بلائیں بھائی منصور کو بلائیں چار پانچ لوگ کو بلائیں ان سے پوچھیں پہلا تھے وہ مزینی مریض سی بیمار سی پاغل ہو گیا سی یک دم اس کی کلچ پلٹے ٹھیک ہو گئیں اور لنڈن سے واپس آگے بادشاہ سلامت کبوتر اڑانے کے لیے دوبارہ کبوتر اڑانے کے لیے واپس جا رہے چھوڑ دیں باتوں کو میں پھر کہہ رہا ہوں فل کوٹ بنائیں فل کوٹ بنائیں اور میں نے یہ بات چیف جسٹس صاحب کی عدالت میں قرآن پاک لے کر گیا تھا وہاں کہی تھی دانٹ پڑی تھی میں نے کہا آپ کے کیس میں کہتا ہوں اس کیس کے مطلق ابھی بھی بات نہیں کروں گا لیکن کیا لینے گیا تھا وہ میں ایک ایک بات بتائی ہے میں نے میں کیا لینے گیا تھا آپ کیوں گئے تھے وہاں میں بتانے گیا تھا آپ کا کیس پہلو کی کوئی آپ سے پوچھا چیف جسٹس صاحب آپ کیا تعلق ہے اس کیس کے ساتھ بہت اچھی بات کر دیا میں نے کہا چیف جسٹس صاحب ایک تو میں یہاں پہ اللہ کو حضرت نظر کے کہتا ہوں کہ شاکت بسرا الیکٹیڈ ہے میں نے ہے آپ کے کہنے سے کوئی فرق نہیں باتا اچھا کے سنیے میں کیوں گیا تھا میں بتاتا ہوں میں نے کہا پاکستان کی سب سے بڑے عدالت کے سب سے بڑے قاضی کے پاس جا رہا ہوں یہ انتھانگلی کا کیس لگا ہوئے ہیں اور پاکستان کے لوگوں کو منڈیٹ چورایا گیا ان کو کیڑے مکوڑے سمجھے گا نے توہین کی گیا میں وکیل ہوں میں جاکہ بتاتا ہوں ان کو دھانگلی والا کیس تھا ایسے نہ کرے برگیڈیا علی خان کی بات کر رہے انہی کے کیس میں گئے تھے کمپلینرٹ کہا تھا آپ میری بات کو سمجھے نہیں رہے سور بھائی سنیئے آپ جب سو موٹر لیتے ہیں یا بانی ایٹی فور کے تب کیس کو لیتے ہیں کیس کیا تھا برگیڈیا نے درخواست ڈال دی پتلی گلی سے نکل گیا کون ہے کون ہے مجھے نہیں پتا مجھے جب یہ پتا چلا میری پاکستان کے سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے قاضی سب سے بڑے چیف جسٹس ان کے پاس دھاندلی کا کیس لگا ہوا ہے اور انہوں نے بلائے ہے کس کو بلائے ہے اس کو بلائے ہے کہ آؤ ایسے سن تو لے نا میری بات پر کمل لے دی جیگا میں تن کو فسیلیٹیٹ کرنے گیا تھا کیوں اس لیے آپ کا سٹیک ہی نہیں سن تو نا 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 اچھا کیا مطلب میں انڈیا تو آیا اوہ سرکار اوہ میں وکٹم آیا اوہ بھائی جان وکٹم اوہ میں ہارے ہو یا اوہ چالیز آر تو جنرل سے لوگ نے پتل رجیتا آ دیتا ہے یار شاکت صاحب آپ ٹریبیونل میں جائیں گے آپ کو پتا ہے روح یہ ہے آپ لائر ہیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کہانی ٹریبیونل سے شروع ہوتی ہے ٹریبیونل سے ہائی کورٹ میں جاتی ہے یا ہائی کورٹ سے آگے جاتی ہے آپ کو پتا ہے اس بات ہے تسیلیٹی بٹی پیچھے لڑا جانتے ہیں نہیں اچھا بری بات سن بستانی ہوتا نہیں دیکھیں آپ آپ لوگ پرابلم یہی ہوتی ہے پاکستان سے اس کو چھوڑیں ایک بات سر اس کو چھوڑ دیں اے 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 اوہ یہ کیا طریقہ ایک سوال میں آپ کے پاڈکاست کے ذریعے دوبارہ کہنا چاہتا ہوں میں کل پریس کروں اس میں بھی کہہ کے ہیں کہ اوپن کورٹ اور چیف صاحب لائیو دکھاتے ہیں لائیو دکھائیں نہیں سارے نہیں دکھاتے ہیں یہ والا لائیو دکھائیں اس سے بڑا ایشو کونسا ہوگا پاکستان کا پچیس کروڑ کا عوام کا مسئلہ ہے اپنی ووڈ کی پرچی سے وہ پاکستان کی تقدیر بدلتے ہیں پاکستان کا فیصلہ لکھتے ہیں بلے والے بلے والے کیس کو بھی لائیو دکھایا گیا دکھایا تھا اسی بھی تو ایکسپوز ہوئے تھے دکھا دیا تھا آپ بھی لائیو دکھا دیں ایک فریاد مال میں لائیو دکھائیں تمام پارٹی کو بلائیں ان کو بھی بلائیں جن کی سترہ سیٹے ہیں شاکس صاحب نون لیگ سترہ سیٹے ہیں وہ آپ کی رائے میں ہے مسلم لیگ نون سمائی سملی میں بتیس سیٹے ہیں سر یہ آپ کی رائے ہے شاکس صاحب یہ معاملہ پہلے ٹریبیونز میں جاتا ہے آپ کو پتا ہے آپ لائیر ہیں مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں ایک لائیر کو بتا رہا ہوں کہ روٹ کے آپ ٹریبیونز بہت بہت مایوس ہوں نہیں نہیں عدالتی نظام سے اللہ آپ کو خوش رکھے آپ مایوس نہ ہوں لیکن میں کہہ رہا ہوں پہلے ٹریبیونز میں جائے گا سر مجھے ایک منٹ آپ مجھے پہلے بتائیے کہ قتل کا کیس ہو جائے اگر کوئی قتل ہو جائے کیا وہ معاملہ سپریم کورٹ میں سب سے پہلے جاتا ہے قتل کا کیس ہو قتل کا کیس ہو سب سے پہلے کس کورٹ میں جاتا ہے آج عدلیہ توڑی ہے دوبارہ میرے سوال کا جائے میں توڑی سوال تھا کیوں آپ نے اڑائی نہیں میں اوڈا دہائی جو میں کہہ رہا ہوں کہ آج آپ مجھے بات بتائیں آپ کو اس کبھی عدالتوں سے انصاف کی توقع آپ پوچھ رہے تھے کس نمبر پہ کھڑی ہے کتے کھڑی ہے بتائیں آپ اداعی نمبر بتائیں میرے خیالے آخری دو چاری رہے گئے آخری دو چار رہے گئے تو یہ عمران خان صاحب کے دور کی پہ ترمات ہیں تحریک انصاف اچھا سنے سنے حقیقتہ انصاف عمران خان صاحب ستر سال حکومت میں رہے ہیں نہیں یا یا عمری سنے سنے خان صاحب کا حکومت کا دور ستر سال کی حکومت چاہیے خان صاحب کی حکومت کا دور ساڑھے تین سال ٹھیک ہے دوسری طرف ستر سال عمریت اور اے پارٹیاں چار واری وزیریاں تھا ستر سال عمریت ستر سال عمریت یہ بھی ویسے عمریت والی تھے سارے ستر سال عمریت اور کیا رہا ہے اس ستر سال میں یایہ خان یایہ خان یایہ خان زیاؤلک مشرف کیا تھا اور یہ جو زیاؤلک پتہ کیا کہتا تھا یہ میری رانی لوہاد ہیں نوازیری منو کہنا دی میری زندگی اب آپ اپنے حلکے کی ویسے آپ کو زیاؤلک میں آج اتنی برہیاں نظر آ رہی ہیں نہیں کہتا تھا وہ نہیں کہتا تھا میں نے کب کہے تو اپنے لیٹر کو سمجھانا تھا نا یہ تو عمران خان کو سمجھانا تھا یہ میری روحانی اولاد ہیں بیسے ایک بات بتائیں بیسے نہ یقین مانیں اللہ بڑا اللہ حق ہے اتنی بڑی میاں نواز شریف آوے گا اللہ کا پتا جاوے گا اتنا میں نے کسی کو عوام کے ہاتھ ہونا بزت اور اس وقتیں نہیں دیکھا ٹھیک ہے یہ آپ کی رائے میرا آج حالت یہ ہے حالت یہ ہے اور ایک پرڈکسنی سن لیں میری یہ مسلم لیگ نون یہ عوام کے بوٹوں پہ ڈاکہ مار کے جالی وزیراعظم وہ اوپر جو اللہ کے نام لکھے ہیں یہ حلف لے رہے ہیں جاتی عمرہ میں ویسے بلالیں شباہ شریف صاحب کو بھی اور اپنا بھی اجلاس وہاں رکھا کریں آپ یہ دیکھیں کہ عوام نے ٹکے ٹکری کر دیا کوئی سرکار بات یہ ہے یہ مسلم لیگ آپ سے بھی بری حالت میں جائے گی یہ بات نوٹ کر لیگی گا یہ آپ کی رائے ہے آپ سودوہ دے سکتے ہیں لیکن معذرت کے ساتھ یہ ریٹرک چیزیں ہیں اصل بات ہے پریکٹیکل کی ابھی آپ نے میرے سوال کا جواب آپ نے کہا میں نہیں دوں گا کہ مرڈر جب ہوتا ہے تو پہلے کیس کہاں جاتا ہے کیا آپ سپریم کورٹ جا سکتے ہیں نہیں نہیں جا سکتے آپ نے بھی اس دن وہی غلطی کی آپ نے بھی آپ کو یہاں تک کہا گیا کہ شاکست صاحب آپ کا لائسنس کینسل کر دیا جائے گا آپ کو کہا گیا آپ نے کہا جی میں ہائی کورٹ کا لائر ہوں آپ کو کہا گیا مجھے تو یہ کہا گیا یہ بھی سن لیں چونکہ میں اس کیس کے مطالق بات نہیں کرنی اور باتیں کرنی ہے وہ مجھے رکا ہوئے یہ کہا گیا کہ پہلے مجھے کہا گیا کہ آپ یہ تقریر جو اندر کر رہے ہیں وہ باہر جا کے کیجئے سن تو لیں آگے تو سن لیں بات میں جب میں نکلنے لگا انہوں کا رکھ جائیں انہیں کیا تو اگر جا کے بار گل کیتی میڈیا نا سن تو لیں آپ مجھے ایک تو ہیرنگ نہیں دے رہے کہ آپ تو آپ بات کر رہے ہیں نہیں آپ سے کر رہا ہوں تو میڈیا یہ نا آپ سے کر رہا ہوں مجھے انہوں نے یہ کہا پہلے خود کہا کہ آپ یہاں بات نہ کریں اب باہر جا کے میڈیا پہ تقریر کر لیں جب زارے میں نے میڈیا پہ آج بھی وہ کیس جو اندر ڈسکس ہو رہا تھا وہ برگیڈیر والا میں باہر نکلا تو بڑا جب محول ہوا مجھے منہ کر دیا گیا جیسی منصور بھائی میں باہر نکلا میں گیا اس کے اندر کینٹین اپنے جو ماری لائرز کی لابی ہے وہاں میں نے دیکھا جناب سب سے پہلے میرے ٹکر چل رہے ہیں ساتھ وہ کیس کے ٹکر چل رہے ہیں میں نے کہا مجھے تو منہ کیا صحافیوں بھی منہ کیا یہ کس طرح آج تک میں سوچ رہا ہوں ان کو تو کسی کو نہیں بلایا میں نے پھر اپنی جو پریس کانفرنس کی میں نے کہا جی اس کے اوپر بات نہیں کروں گا لیکن میں کہنا کیا چاہتا تھا میں دوبارہ آپ کے پرگرمنٹی پیٹ کرنا چاہتا ہوں منصور بھائی اس طرح پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا آئی ایم ایف کو لیٹر لکھ کے بڑھ سکتا نہیں بڑھ سکتا وہ آئی ایم ایف کے بات بھی کرتا ہوں جو کچھ ہوا ہے نا اس الیکشن کے اندر یہ آج نہ کل آج یہ اکل چکے ہوا کیا ہے عوام کو اب ریاست جو ہے نا میں پھر کہہ رہا ہوں ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے اور وہ لوگ آپ اندازہ کریں کہ ایک ٹرسٹ ہے ایک نوجوان جب کا جوان ہو چکا ہے سکسٹی سیمنٹی پرسنٹ پاکستان کا نوجوان آئی ایم ایف کو لیٹر کیوں لکھا گیا اس پہ آئی ایم ایف کو لیٹر کیوں لکھا گیا نہیں آپ نہیں آ رہے نا اس ہی پہ آ رہا ہوں اس ہی پہ آ رہا ہوں ایک فکرہ کہہ لوں آج ٹرسٹ بریک ہوئے ہیں لوگوں کا ٹھیک ہے آگیا فکرہ لوگوں نے کہا ہے کہ بندوق کے زور پہ ہمارا بینڈٹ چھل لیا گیا ہے ٹھیک ہے فکرہ آگیا نا سر حکومتیں اور ادارے کس طرح چلتے ہیں جن کو عوام کی سپورٹ حاصل ہوتی ہے اسی نوے فیصد اگر عوام حکومت کے ساتھ نہیں کھڑی اور سمجھتی ہیں کہ یہ دھاندلا ہے یہ لوگ فراڈ جرلو الیکشن کے ذریعے ہم نے ان کو ووٹ نہیں ڈالے تو عوام کس طرح ان کے ساتھ کھڑی ہوگی ٹھیک ہے ہم ان کو کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کو پیسے نہ دیں سنیں 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 ان کو پیسے نہ دیں سن تو لیں پیسے ہم نے خدا ایم اپ سے لیے ہیں بدقسمتی بیگرز اور چوزرز نا یہ کہتے ہیں ہم ان کو یہ کہا ہے کہ پہلے ان سے یہ پوچھ لیں اللہ نہ کریں میں بات کرنے لگا منصور بھائی بہت اہم کرنے لگا آپ میں نے آپ سے کرز لینا ہو دس لاکھ ہی لینا ہو تو اس نے میرا کرز نہ دی میں کی کرنگا میں آخری حد تک جاؤں گا آپ کے خلاف آپ کا جس گھر میں بیٹھا ہوں اس کو گروی کروانے تک جاؤں گا آج جو میرے خلال میں کچھ نہیں مجھے فگر بھی یاد نہیں ہے پتہ نہیں کتنے اربوں ڈالر ہر پیدا انہوں نے بجھا دو لاکھ کا مقروض ہو رہا ہے اگر جب وہ کرزیں واپس نہیں کریں گے تو پہلے آوریڈی آپ کا پاکستان جو ہے وہ گروی رکھا جا چکا ہے آپ کی ائرپورٹ آپ کی موٹر وے آپ کا فلا کونسی چیز ہے آنے والے بچے گروی رکھے جا چکے ہیں بھائیں کرنا کیے کرنا کی ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ حکومت جس کو عوام کا منڈیٹ حاصل ہو پاکستان جو ہے یہ بنانا ریپبلک نہیں ہے وہ کیا کرے گا وہ کیا کرے گا اس کے پاس قوم سے دوسرا طریقہ بہت اچھی بات عوام کی جس کو حمایت حاصل ہوگی نا قوم صبر کر لے گی قوم مہنگائی برداشت کر لے گی آئی یار شاکت صاحب شاکت صاحب یہ یہ کس قسم کے فارمولیں خدا کیا مطلب آپ کہ جی وہ یہ والی عوام جو ہے نا وہ مشکل وقت برداشت کر لے گی یہ والی نہیں کرے کیا ہوگی آپ کو کیوں یہ مطلب پہ وہ آپ کہیں گے آپ لوگوں کو کہیں گے گھاس کھانا شروع کر دو نہیں میں پھر کہہ رہا ہوں آپ کی ضروریات ویسے کی ویسی رہنی ہے یار آپ کس قسم کی بات کر رہے ہیں صور بھائی میں پھر کہہ رہا ہوں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے پاکستان ہے پاکستان کی سلامتی کے مطلب وہ شخص جس کو کہا گیا باہر چلے جاؤ ڈیل کر لو سرکار آپ کے پاس یہ پیسے نہیں ہوں گے شاکت صاحب اگر آپ کے پاس یہ پیسے نہیں ہوں گے آپ جس چیز کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں پیسے نہ دیں ہم کیا کہہ رہے ہیں سمتہ لیں انہوں نے یہ کہہ رہا ہے پوچھتے لو ایم ایم ایف کو یہ کہا ہے ایم ایف الیکشن الیکشنز کی ایک اھڈٹ کرتا ہے پیسے ادا کس نے کر رہا ہے ایک اگزامپل دیں مجھے ایک اگزامپل دیں مجھے آج تک ایم ایف نے کبھی کسی ملک کے الیکشنز کا اہڈٹ کیا ہے سر سن تو لیں پیسے کس نے ادا کرنے یہ جو کرز ہے یار میں آپ سے کچھ اور پوچھ رہا ہوں سن تو لیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کے اور میرے بچوں نے ہم ان کو یہ کہہ رہے ہیں ہم ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو چوروں کا ٹولہ ہے یہ جو ڈاکوں کا ٹولہ ہے جنہوں نے ڈاکہ مارے عوام کے حقوق پہ یہ لوگ لٹڑ پٹے والے ہیں شاکت صاحب آپ کے اس قدم سے یہ سب کچھ لیں گے باہر چلے جائیں گے اور قوم بہت نہیں پھرے گی شاکت صاحب آپ کے اس قدم سے آپ یہ سمجھ رہے ہیں میری بات پوری ہونے تھے کہ آپ شاید یہ پی ڈی ایم یا مسلمی قرون کا نقصان پچھا رہے ہیں آپ کے اس قدم سے نقصان پاکستان کا ہونا ہے آپ سن لیجئے گا میری بات پوری نہیں ہوئی دوسری بات یہ آپ کو کس بیوقوف نے یہ بیٹھ کے تجویز دیتے آئی ڈونٹ نو کون سے ڈمبوز بیٹھے ہیں ہیں آپ لوگوں کی ورکنگ کمیٹیز کے اندر جو بیٹھ کے آپ کو یہ تجویز کرتے ہیں کہ جی آپ آئی ایم ایف کو لیٹر لکھیں اور اس کے بعد دیکھیں کیا ہو جائے گا مزاک اڑے گا آپ کا آپ کا یہ میری بات لکھ لیں آپ کا مزاک اڑے گا اس کے لئے بار کچھ نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ جو گال ہو گئی سی نا ساڑھی ساڑھی گال ہو گئی ہے ساڑھی گال ہو گئی ہے جب عوام سے گال ہو آئی ایم ایف لیٹر کے تراثر میں یہ بات کر لگو یہ بتایا جا رہا تھا نا ساڑھی گال ہو گئی ہے کس نے کہا ہے اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا ہے کس نے کہا ہے یہ نولیک نہیں کہتے تھی مجھے بتائیے کہا آپ کو نہیں بتا نا ساڑھی بیٹھا ہوں میرے پاس نہیں ہے آپ مجھے نکال کے دکھائیں میرے پاس نہیں ہے لیکن آپ مجھے بات بتائیں یہ بات میں جو کہہ رہا ہوں یہ غلط ہے کیا ہے کہ ساڑی گال ہو گئی ہے یہ کہاں کہا ہے یہ کدھر ہے یہ کدھر ہے منارہ پاکستان تے لے آئے گئے ائرپورٹ یہ نون لیگ کے کس رہنما نے کہاں پکا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات جو ساڑی گال نہ لیے اب آپ نے جو کہ گال منی نہیں اس بات سے گال ہوئی نہیں ہے آپ نے کہا نون لیگ کے لوگوں نے یہ بیان دی ہے آپ نے بھی کہا ابھی آپ نے کہا کہ ساڑی گال ہو گئی ہے یہ نون لیگ کے رہنماوں نے یہ بیان دی ہے مجھے نکال کے تکھیں میں آپ کی بات مال لیگتا میں آگے نہیں جاؤں گا میں کہتا ہوں نہیں رکھ دیا مجھے نکال کے تکھیں میں کہتا ہوں نہیں وجہ پتا کیا ہے یہ ایک فالس نیریٹیو ہے جو آپ لوگ الیکشن سے پہلے سے بیشتے ہیں یہ بات کہیں پہ بھی نہیں ہوئی یہ کسی پبلک ریکارڈ پہ کہیں پہ بھی بھی جونا رہی نہیں جب چوروں کو ڈاکوں کو جن کے کیسز ہوں جن کو سزائیں ہوں بڑے پروٹوکول کے ساتھ لائے جائے جب آپ کا یوکے کا سفیر اس چور کو جو سزا یافتا ہے اس کو سی اف کرتا ہے یہاں پہ آکے گورنمنٹیں ریسیو کرتی ہیں عدالت ائرپورٹ پہ چلی جاتی ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کا اپنے چیف منسٹر آپ کے اپنے وہ لوگ جو آپ کے ساتھ شباہ شریف کے ساتھ وزیر تھے ساری کیبنٹ ان کی بنتی ہے ہر زلے کے اندر ڈی پی اور ڈی سی ان کا ہے آج بھی انٹیرم گورنمنٹ ابھی تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں کل یہ جائے گا اس وقت تک بھی حکومتیں ان کی گل ہوئی سی گل ہوئی لیکن اب آم نے نہیں منی ٹھیک ہے میں ایک منٹ کے لیے اس کو عظیم کر رہا ہوں کہ اجازو لکھ صاحب اندر گئے بنی گالا عمران خان صاحب سے ملے گلے میں پاکستان تریقین صاحب کا دوبٹہ پینا باہر آئے اور باہر آکے نا شوکت بسرا کی طرف یوں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا ساڑھی گال ہوئی ہے نہیں نہیں وہ ہوئی وہ تو نظر آگیا انہوں نے پھر آپ کو کہا ہوگا کہ شوکت بسرا ساڑھی گال ہوئی ہے یہ ہوتی ہے ساڑھی گال یہ ہوتی ہے ساڑھی گال نہیں نہیں وہ گالتے پوری دنیا نے نظر آگے مفلر پینا اور تسی چی کا مار دے رہو بہے کے اور ڈکٹیٹر دا پتر ہے اور ڈکٹیٹر دا پتر ہے اور آپ کو نہیں پاکستان نے کس سے زنگی عمران خان نے کہا چپ کر جائے شوکت بسرا ساڑھی گال ہوئی ہے ایک بات مانے آپ آج ایک بات آپ بھی جی جی بتائی بجی بڑا آپ کہت رہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اختلاف کسی کے ساتھ ہونا نکتہ نظر سے ہمارے پوستر لوں گا آپ کے ساتھ نکتہ نظر کا اختلاف بھی ہے اور میں آج انٹینشلی پاڈر کاؤس میں پتہ کیوں آئیں کہ ہمارے جو پیٹی کے ووٹر سپورٹر وہ سمجھتے ہیں کہ منصور بھائی ہمارے ساڑھ کے ہاتھ ہوتھوڑا نہیں رکھ دے میں کہا آج میں آپ کے پاس جاؤں گا اور میں منصور بھائی کے موز سے یہ کہلواؤں گا کہ آج عمران خان پاکستان ہے آج عمران خان پاکستان کے ایک بات میری بات سن لیں میں آپ میرے مجھ سے سننا چاہتے ہیں میرے بات مکمل دو لینے دی دیکھو نا تو میرے نہیں سوال کرنے میرے ایک سوال نہیں لینے آج عمران خان واحد فیڈریشن کا لیڈر ہے آپ مجھے بتا دیں میرا آپ سے معصومانہ سوال ہے پاکستان میں کوئی لیڈر رہ گیا جو فیڈریشن کا ہے میرا آپ سے بول دیں کوئی پاکستان کا لیڈر جو بلوچستان کے پی گلگت کشمیر پنجاب سندھ آج کوئی لیڈر ہے جو عمران خان کے علاوہ فیڈریشن کا لیڈر ہے اچھا بیسے یہ پاکستان اب شروع ہوا تھا نا تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شوکت بسرا صاحب نا آج اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ذرا کھل کے بولیں گے آپ نسبتاً ایک تو ویک کا فیسا میں اسٹیبلشمنٹ کو اپنا میری اپنی اسٹیبلشمنٹ میری اپنی فوج ہے نہیں نہیں اے والے سارے کلپ پیش دینا میں تجھے بے فکر ہو اوہ پرڈیوسر صاحب چار پائنچ دفعہ جو انہوں نے سلام کیا ہے جو سلوٹ کیا ہے یہ نگال کے بھیج دیجئے گا ہوں ٹھیک ہے اگر چلاوں میں یہ جو آپ نے جملہ ایک کہا نا کہ پاکستان عمران خان ہے نہ عمران خان نہ نواز شریف نہ بلاول بھٹو نہ عاصفری زدداری نہ مولانا فضل ایمان میرا پاکستان ان تمام سیاسی رہنماؤں سے بہت بڑا ہے کوئی نہیں ہے یہ لوگ سب کے سب ختم ہو جائیں گے ان سب کے سب نے ایک دن مٹی کے اندر چلے جانا ہے میرا پاکستان جو ہے نا وہ صدا بہر رہے گا ان کو سیاسی رہنماؤں کے ساتھ میں جھوڑا ہوں پاکستان ہے تو ہم سب ہیں پاکستان فرسٹ پاکستان جو بات کہی ہے یہ عمران خان یا کوئی بھی کوئی بھی سیاسی لیڈر یہاں پہ کوئی نہیں آپ مجھ سے پوچھیں عمران خان اب آپ مجھ سے پوچھیں میں دبارہ سوال کروں آپ کی اس سٹیٹمنٹ سے مجھے اختلاف ہے لیکن دوسری سٹیٹمنٹ سے میرا جو ہے وہ میں آپ سے اگری کرتا ہوں دوسری سٹیٹمنٹ سے اگری کر رہا ہوں سن لیں میں جب اگری کرنے لگا ہم میری بات نہیں سن رہے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس وقت تمام فیڈریٹنگ یونٹس کا ایک لیڈر ہے یہ میں اگری کرتا ہوں اس بات سے میں اگری کرتا ہوں تیسری بات تیسری بات یہ کہ عمران خان کے بارے میں یہ میری رائے ہے عمران خان کے بارے میں جو اس کے حریف یہ تھے میں نے کبھی نہیں کہی یہ بات کیونکہ مجھے پتا تھا یہ غلط سٹیٹمنٹ ہے لیکن اس کے بہت سے حریف یہ سمجھتے تھے کہ یہ جیل میں جائیں گے اور یہ ڈیل کر کے باہر نکل جائیں گے آج تک تو ایسا نہیں ہوا اور انہوں نے ٹھیک ہے انہوں نے نواز شریف یا فور ڈاٹ پناٹر شریف خاندان وہ والی حرکتیں نہیں ایک خبر دوں ایک خبر دوں اہاں نہ کرنا نکلن لگنے بڑے بڑے فضل ابھی تو وزیرا تو من سکتے تھے خان صاحب خان صاحب کے ساتھ پیپل پارٹی پچھے پچھے سی کہ خان صاحب آجو باریاں لینے ہیں ایسی بات میں بات مکمل کرلوں بات مکمل کرلوں اگر آپ سیاست کرتے ہیں تو کس بات کیلئے کرتے ہیں خان صاحب نو یہ سیمٹی ٹو ٹھیک ہے زندگی اللہ تعالیٰ سو سال کی دے بندے تا اگلے 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 تا پتا نہیں اگر شوقت بس رہا ہے ایم این اے ایم پی بندہ اور میں یہ کہوں کہ میری خواہش نہیں ہے کہ میں ایم این اے بنوں پھر اس میں فیڈل میسٹر بنوں وزیراعظم بنوں یہ منافقت ہوگی یہ جھوٹ ہوگا ٹھیک ہے عمران خان کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ان کی پارٹی میں یہ نہیں بہنگی پارٹی میں آپ نے اور یہ آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں جب تک خان صاحب کی سیاستہ خان صاحب کے ساتھ ہوں تو شاکی صاحب اب پارٹی کا آگے فیوچر جو ہے وہ کیا ہے یہاں پہ تو آپ کے پارٹی کے اپنے لڑایاں نہیں ختم ہو رہی وہاں پہ ایک دن آپ کی پارٹی اعلان کرتی ہے کہ جناب علی زفر صاحب جو ہیں وہ پارٹی کے نئے چیئرمن ہوں گے اس کے بعد اس پہ بھی یوٹن آ جاتا ہے شیرف دل مروت صاحب کہتے ہیں جی گوھر علی خان صاحب کو اس لئے اٹھایا گیا کیونکہ وہ نا اہل تھے اس کے بعد ان کو بھی شوک و روٹس ہو جاتا ہے منصور پہ پارٹی عمران خان ہے اور عمران خان پارٹی ہے تو پارٹی جیل میں عمران خان پارٹی ہے اور عوام جو اس وقت آور سیز کی میں بات کروں نائنٹی 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 پرسنٹ عمران خان کے ساتھ ہیں پاکستان میں کہتا ہوں آج میں واللہ با خدا ایٹی نائنٹی پرسنٹ لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں آپ نے یہی تو کیا آپ نے اس کے بھی آگے چلے گے کہ عمران خان کو توڑنے کی حد میں آپ نے بشرا بی بی ان کو جیل میں ڈال دیا عمران خان نہیں ٹوٹے نہ ٹوٹیں گے صحیح ہے جب ایک لیڈر اندر ہو جو عمران خان میں پھر کہہ رہا ہوں لوگوں نے شاکت بسراہ کو آٹھن ایلیکشن میں رہتے تھے یہ جنہیں لوگوں کوڑ دی ہیں میرے گاؤں کا علاقہ لوگ ہیں نا جیٹی روڑ دی پارٹی ہے شاکت صاحب اس سے واقعہ آپ سوالوں کے جواب میں تقریر کرنا چونکہ کرتے ہیں میں پوچھنا ہوں پارٹی میں اختلاف کے بدر میں جواب دیں گوھر علی خان یہ ہوتے رہتے ہیں میں لگتا ہوں آپ روزانہ بیٹھ کے نیا چیر میں نے لانتا ہوں آجاتا ہوں پارٹی اس وقت تحریک انصاف جنہیں سمندر ہے سمندر ہے آپ شاک ہیں سمندر ہے بہت پارٹی کے اندر چھوٹی موٹی آباد ہے خاص طور پر جب خان صاحب خود جیل کے اندر ہیں باہر جو لوگ ہیں ان میں میں پھر کہتا ہوں اختلاف رائے ہونا بھی کوئی کوئی آمر یہ تو نہیں ہے نا پارٹی کو اندر کہ جی میاں نواز شریف نے کیا دیا بس میرا پائی وزیر آدم میری بیٹی اٹھالی سنٹے میں چیئر میں بدل جاتا ہے نہیں میں آپ پھر بات بتاؤں مسائل ہے نا مسائل ہے میں اب کب کہہ رہا ہوں مسائل نہیں ہے چونکہ خان صاحب جیل میں اور ہو کیا رہا ہے کہ خان صاحب کو پہلے ملنے پہ کیا کتنی پابندیاں تھی آپ کے سامنے ہیں ابھی بھی وکلا کل ملنے گئے پارٹی ملنے گئی حکومتیں بنانی ہی ہم لوگوں نے ہمیں نہیں ملنے ملنے دیا جا رہا ابھی بھی جب میں انٹر پارٹی الیکشن کرانے جا رہے ہیں تو فیصلہ بلکل آپ کے صحیح بات کہی کہ کسی سٹیج پہ علی زفر صاحب کا ہوا بات چیت لیکن اس کے بعد دوبارہ ریویو میں گئے چونکہ ہم دوبارہ ریویو میں گئے بڑی سپریم کوٹ اس کی وجہ کیا ہے چیئرمنٹ کون ہیں پارٹی کے عمران خان تھے ہیں رہیں گے جیسے خان صاحب باہر رہیں گے انٹر پارٹی الیکشن ہمارا ہو رہا ہے اور پارڈکا صاحب کریں دو مینے بعد خان صاحب باہر ہوں گے دو مینے بعد دو مینے بعد ٹھیک آپ کی رائے ہے اور پھر کیوں نہ ہے چور بیٹھے ہیں منڈیٹ لے کے ڈاکہ مار کے عوام دا بس پھر خان صاحب پاکستان میں ہوں گے اور یہ پھر سارے جو ہیں یہ ان کے زمانے تے ضبط ہو جنگے الیکشن ہوگا اس الیکشن کو نہ کوئی مانے گا نہ کوئی مان رہا ہے نہ انٹرنیشن نہیں مان رہا ہے اچھے تو بیسکلی پہلی سٹیج یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو باہر نکاننا یہ تو پہلی سٹیج ہے نا سٹیج کیا ہے سن لیں ہم اسمبلیوں میں کیوں بیٹھے ہیں میں ایک اہم بات بتانے لگوں اتنا بڑے فراڈ الیکشن کے بعد ایک سٹیج پہ سوچا گیا تھا کہ ہم اس الیکشن کو مصرد کرتے ہیں ہم اس الیکشن کو چونکہ کوئی بھی نہیں مان رہا نا آج مولانا فضل الرمان کے ساتھ مارے کتنے اختلافات ہیں سیاسی بھی نظریاتی بھی اور رہیں گے ون پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ اس الیکشن کے اندر اتنا بڑا فراڈ ہوا ہے کہ یہ دھاندلی ہوئے ہیں آئیں ہمارے ساتھ وہ ہمارے ساتھ ون پوائنٹ ایجنڈے پہ ہمارے ساتھ آئے ہیں کہ ان الیکشن کو تسلیم نہیں کر ہم بھی نہیں مان رہے تھے اسمبلیوں میں بھی نہیں جا رہے تھے اب صرف ایک وجہ سے گئے ہیں کہ ہمارا سب سے پہلے ایجنڈا یہ ہے خان صاحب کو شاہ محمود قریشی صاحب کو جوہدری پرویزلائی صاحب کو جو جو پارٹی کا ورکر جو تھا کوئی بھی پارٹی ہوتی ہے اپنے ورکرز پہ ہوتی ہے میں پھر آپ کو کہہ رہا منصور بھائی میں نے اتنا ظلم چار عامروں کے دور میں نہیں دیکھا بیسکلی ان کو باہر نکالنا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کے بعد کیا ہونے ہیں جب وہ باہر آگئے پھر کیوں نہیں آپ کا کیا خیال ہے کہ عوام ان کو تسلیم کرے گی کس کو تسلیم کرے گی بندانی باہر نکلا آپ لوگوں نے بیتا ہے ایک احتجاج نہیں کیا آپ کو یاد ہے کہ ہم نے کال ایک دی تھی اس کے اوپر پورا پاکستان بار آیا تھا آج بھی میں پھر کہہ رہا ہوں آپ ایک کام کریں آج یہ ہاتھ تھوڑا رکھو آج بھی شوکت بسراب کے سامنے بیٹھے کون ہاتھ تھوڑا رکھو ہاتھ تھوڑا ہے نا کن نے رکھنا ہے نا کن نے رکھنا ہے میں پھر کہہ رہا ہوں آج بھی آج بھی میں نے رکھنا ہے ہاتھ آلا جہاں آپ ملنے جاتے ہیں نا کدھر اسٹیبلشمنٹ کو ملنے جاتے ہیں نا اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ آلا رکھنا ہے پیغام پورے ہمارے سوال جو اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ آلا رکھنا ہے آپ نے ابھی پوڈکاست شروع کرنے سے پہلے کہا کہ انہوں نے مجھے آفر کرائی کہ ہم تو نون لیگ میں لے جاتے ہیں جس لیول کی میں ملاقات کی بات کر رہا ہوں تو میری کے لیولی ملاقات ہے ٹوٹی بڑی لیول تو انہوں نے اچھا صحیح اسے جب آپ کو کہتے ہو میں جنرل باز بیانوں ملے آ نہیں میں نے کب کہا نہیں نہیں آپ کی میں نے کب کہا آپ کے ساتھ ان کی کٹ کے دکھاؤ انہوں نے اچھا نہیں میں نے یہ بھی آ رہا ہے میرے ذہن میں بھی یہ آ رہا ہے کہ آپ شاید ان کے کہیں گھر بھی جا کے ملے تھے پتہ نہیں ہم میں غلط کوٹ کر رہا ہوں یا میری غلط سنے میں نے میں نے آپ کے سنتا ہوں آپ کے سارے وہ ویلوگ تو میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ آپ ان سے ملے تھے تو میری پہنچ ہوتے کوئی نہیں میں آپ آج بھی بات بتاؤں دوسری کی میں میجر تکرین میجر کرنل تکرین یہ جو میں آج بھی کہتا ہوں کہ میں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ ڈسپلینڈ آرمی ہے اور چیف آف آرمی سٹاف جو ہوتے ہیں وہی پاکستان کے سب سے بڑے ادارے کے سب سے بڑے سرور نیچے اور اچھی بات ہے کہ وہاں پہ ڈسپلینڈ ادارہ ایک ہے ہمارے دو منٹ مجھے موجودہ آرمی چیف سنے سنے یہ آپ سے سوال ہے یہی تُوسیٰی سوال کر لیں گے تمہیں مروانا چاہتے ہو دو منٹ تُوسیٰ لگنا ہے میرا نا میں پاڑکاستو بھا تُوسیٰ نہیں چاہتے میں پاکستان جی رہا ہوں نہیں نہیں دو منٹ دو منٹ کے لیے دو منٹ کے لیے تم دو نہیں پائی منٹ دیا ہوں ایک گل کر لوں نہیں نہیں آپ نے بولنا دو منٹ میں نے نہیں بولنا دو منٹ مجھے موجودہ آرمی چیف کی خصوصیات بیان کریں آپ کا یہ ایسے ہے آج ایک بات بتاؤں چیف آف آرمی سٹاف کوئی بھی ہو چیف آف جسٹس پاکستان کوئی بھی ہو کسی بھی ادارے کا آئینی سربراہ ہو وہ پاکستان کا سربراہ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور مس انڈرس ٹینڈز ہونا منصور بھائی ایک الگ ایشو ہے اور اس کو کرواہ کون رہا ہے کرواہ کون رہا ہے جو عوام کے مصرد لوگ ہیں جن لوگوں کے میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں وہ لوگ ہیں جن کو عوام مکمل طور پر مصرد کر چکے ہیں انہوں نے ان کی دکانداری اس لیے چل رہی ہے ان کی دکانداری اس لیے چل رہی ہے کہ وہ ان کو بتائیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں عمران خان کو آپ ساتھ نہ لگائیں ہم آپ آج وہ بھی ریالائز کر رہے ہیں اور ریالائز کر چکے ہیں اور کر لیں گے کہ اگر ہم نے ریاست کو بچانا ہے پاکستان کو بچانا ہے پاکستان کو کہ موشی معاملات اسی وقت ٹھیک ہوں گے جب سیاسی معاملات ٹھیک ہوں گے اور سیاسی انتشار اس جو جو لیکشن ہے اس کے نتیجے میں شوقت بسنا بڑا چھوٹا سا پلیٹکل ورکر ہے گلی محلے کہوں انتشار بڑھے گا افراد تفریح بڑھے گی بیروزگاری بڑھے گی یہ مہنگائی کا جو آسیب ہے میں اللہ میں پھر کہہ رہا ہوں پوکھ جڑی ہے نا بندہ کھا جانے آرمی چیف کو آرمی چیف کے حوالے سے میرا آرمی چیف ہے سنیں سنیں آرمی چیف میرا آرمی چیف ہے کیا ان کو پیغام دینا چاہیں گے میں پیغام ان کو صرف یہی دینا چاہوں گا کہ اے جڑے چلے کارتوس نے نا جن لوگوں نے پاکستان کو لوٹا ہے کھایا ہے برباد کیا ہے جنہوں نے صرف عوام کے خون کو چوس کے اپنے محلات بنائے ہیں اب دے آر نو مور ان پبلک ان کو بتانے کی ضرورت ہے سن تو لیں سن لیں آپ نے کہا نا میں کیا بتاؤں گا میں ان کو یہی بتاؤں گا اور عمران خان کے بارے میں کیا کہیں گے خان صاحب کو یہی وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں آرمی چیف کو میں یہ بتاؤں گا اب عمران خان صاحب کے بارے میں کیا کہیں گے یہ کہوں گا کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میری اتنی ضرورت نہیں pاکستان کو جتنی فوج کی ہے ٹھیک ہے اور آرمی چیف کو سنتے لیں نا اس طرح انٹرپٹ نہ کریں نا آرمی چیف کو نو مہойти کے حالے سے کیا کہیں گے پھر میں کہتا ہوں آرمی نو مائی جو ہے نا یہ سیاد دن تھا پاکستان کا جذبات میں آکے لوگوں نے جن نے کیا میں ابھی بھی آرمی چیف سے کہوں گا جب ملوں گا کہ یہ آپ کے بچے ہیں کون بچے ہیں یہ جن لوگوں نے نو مائی میں جو ملوث بھی اگ رہے ہیں سن لیں بات پوری سن لیجیے گا ان کو معاف کر دیجئے آپ بڑے ہیں سن تو لیں سن لیں پیٹی کے برکس تھے کون نہیں مان رہا ان کو کہ جب عمران خان ملک کیا بولا نو مائی جنہوں نے کیا پیٹی کے برکس تھے عمران خان پاکستان ہے اب عمران خان کو جب پکڑا گیا لوگوں کے جذبات مجروح ہوئے لیکن اس کی آڑ میں یہ جو ہمارے سیاسی مخالفین ہیں بیروکریسی کے ذریعے مل کر آئی جی کے ساتھ مل کر پولیس والوں کے ساتھ مل کر جو ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں جو دیاریاں لگا رہے ہیں وہ ان تک باتیں شاید پہنچ نہیں رہی اب بلنم بھی ہو جاتی ہے آپ کی بات پہنچ رہی اسی طرح پہنچ رہی میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں مرزور پہ سنیے پہ پہنچ رہی ہے میری بات تو سن لیں پھر میں کہا رہا ہوں کہ عمران خان دنیا میں اب پاکستان کا فیس ہے آج اگر آپ پاکستان کچھ کے پاؤں پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں اس بہران سے نکالنا چاہتے ہیں تو میں بلہ بہ خدا بطور پاکستانی بطور پیٹی ہے ہی نہیں بطور پاکستانی یہ سمجھتا ہوں کہ خان جتنی فوج کی پاکستان کو ضرورت ہے اتنی خان صاحب کی ضرورت ہے ان چلے ہوئے کارتوسوں سے ان ڈھکوں لٹیروں سے میں بار بار کہہ رہا ہوں اب میرا سوال کرنے جنہا صاحب ہوگی تقریر ہوگی آپ کی یہ بتائیے نو مئی جو ہے وہ آپ ایکسپٹ کرتے ہیں کہ پاکستان تریقہ میرا سوال ہی نہیں آج کر لیں کر لیں سوال سے پورا ہو لیں نو مئی پاکستان تریقہ انصاف کے ورکرز کی جانب سے کیا گیا کور کمانڈر ہاؤس لاہور کے اندر جو ہے وہ پی ٹی آ کے ورکرز داخل ہوئے یہ بات آپ ایک شیپ کرتے ہیں ہاں یا نہ نہیں میری بات سن لی ہاں یا نہ تو بالکل وہ اب ایک سو بیس لوگوں پہ الزام آیا کہ ایک سو بیس لوگ پکڑے ہوئے ہیں جو نو مئی میں میں لوگا پس تھے ٹیک ہے شوقت بسرا اس دن بہاول نگر اپنے ہلکے میں موجود تھا جب عمران خان کو پکڑا گیا میں نے بھی احتجاج کیا وہاں پر ہم چالیس پچاس لوگ کٹے ہوئے وہاں پر ہم نے احتجاج کیا ٹائر جلائے شوقت بسرا کے اوپر بھی ایف آئی آئر اے نو مئی کی درجہ اب میں کہنا کہہ چاہتا ہوں منصر بھائی اب یہ ایک سو بیس لوگ پکڑے ہیں مجھے نہیں پتا اس میں کون لوگ پی ٹی آئی کے تھے کون لوگ پی ٹی آئی کے نہیں تھے ایک سو بیس پکڑے ہوئے ہیں وہ لوگ آج تک بھی ان کے پاس ہیں پھر میں کہتا ہوں ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے کسی کا کوئی پرسنل گراج نہیں تھا کوئی سوچ سکتا ہے دیکھا کرنا چاہیے ان کو چھوڑ دیں معاف کر دیں میری بات سنیئے معاف کر دیں تو یہ بہت بڑی بات ہے چونکہ تو کیا کریں میری بات سنیئے ریاست ماف کر دیں ان کو ان کے اپنے بچے ہیں کوئی کسی نے پری پلینڈ تو نہیں کیا تھا ایک جوش میں آکے ایک واقعہ ہوا جوش میں آکے جوش میں منہ ہوش کھو دیتے ہیں اسے کرنا غصہ آرام ہوتا ہے آج بھی میں کہتا ہوں کہ ان کا اگر معاف کر سکتا تو کر دیں کیوں سن تو لیں اس لیے کہ ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے یہ وہ دہشت گرد نہیں ہے آپ ریاست کی ماں کے سنیئے سنیئے آپ وہ ماں کا گھر جلاتا ہے کوئی بلڈنگز کو نقصان پچھاتا ہے کیا بات کر رہے ہیں کوئی نہیں جلاتا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کوئی کمانڈر آہوز راہر کو کس نے آگ لگائی ہے میری بات سنیئے گا یہاں پہ اگر ہم آرگومنٹس میں چلے جائیں گے نا آرگومنٹس نہیں ہیں نا آپ کے پاس آرگومنٹس ہیں آرگومنٹس ہیں حسان نیازی جب بیٹھ کے پتلون وہاں پہ لہرارہ تھا کس کی پتلون تھی وہ وہ پتلون کس کی تھی وہ پتلون کس کی تھی وہ پتلون کس کی تھی پتلون پوری قوم کی پتلون تھی میری بات سن لیجئے گا اوکور کمانڈر لہوز کی پتلون تھی میری بات سن لیں آپ مجھے نا اس پہ میں بہت کنمنسٹ ہوں کہ پاک فوج کے بغیر پاکستان نہیں چل سکتا ہمارے آج جو وہ لوگ جنہ کو آج کہہ چکے ہو رہا پتہ نہیں پی ٹی آئی رہندے بھی ہو سنیں نہیں 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 میں پی ٹی آئی کا تھا پی ٹی آئی کا ہوں اور پی ٹی آئی کا ہوں اور اگلی بات سنیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں کہ پی ٹی آئی دوبارہ حکومت میں ہوگی عمران خان وزیر آزم ہوں گے اور قوم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے گی جیڑے کہندہ نا گل ہو گئی ہے یہ جو جلی اور پھر ہوئی بات میں بات کرنے لگا ہوں یہ کہندہ نا گل ہو گئی ہے ان کو کبھی تسلیم نہیں کرے گی ان چوروں کو اور جب تک قوم چونکہ قوم عمران خان قوم کی ضد بن چکے ہیں میں منصور بھی آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود قوم پیچھے نہیں آٹھی ٹھیک ہے ٹھیک قوم نے ان کی گاڑیاں انٹرنیٹ بند کر دیا فون بند کر دیا دہشت خوف پتہ نہیں کیا کیا تھا لوگ میرے ہلکے میں نا انگلینڈ سے آئے اسٹریلیا سے آئے کوئی لہور سے کوئی کراچی سے انہوں نے کہا شوقت بسرا ووٹ پانا آیا خان نو تو کبرانا نہیں ٹھیک ہے اپنی گاڑیاں منصور بھائی اگر ان کو نہیں ملی نا مخالف کی گاڑیاں استعمال کی ان کے کیمپ سے پرچی لی اور اندر جا کے کیا کیا ایا کنا بودوہ ایا کنستائن بلہ کھینچ لیا نا آپ نے ووٹ پہ لکھا ہے میری بات ایا کنا بودوہ ایا کنستائن اس کا مطلب ایا کنا بودوہ ایا کنستائن کام کو بھی نہیں سمجھیں گے اور یہ لوگ دوبارہ مسلط ہو جائیں گے میں آج آپ کو لکھ کے دیتا ہوں منصور بھائی جب تک عمران خان کو قوم وزیراعظم نہیں بنا لیتی اس وقت تک قوم چین سے نہیں بیٹھے گی بہت بہت شکریہ نو جوان پاکستان کا بدل چکا ہے شوقت بسرا صاحب شوقت بسرا صاحب شوقت بسرا صاحب ہمارے صاحب موجود ہے ان سے ایک دوستی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کائشل محول میں جو ہے وہ ہماری گفتگو رہتی کئی سالوں سے شوقت بسرا صاحب جو ہیں میرے شوز کے اندر آ رہے ہیں تو میں I take the liberty بڑے بھائی ہونے کے ناتے کبھی کبھار ان کو تنگ کرنے کا زیادہ مزہ آتا ہے کیونکہ یہ پھر بھڑک جاتے ہیں اور جب یہ بھڑک جاتے ہیں تو پھر اصل شوقت بسرا جو ہے وہ بہر آتا ہے تو اس لئے میں ان کو تھوڑا سا پرووک بھی کر رہا تھا خیر لیکن thank you so much شوقت صاحب بہت بہت شکریہ ناظرین I hope you enjoyed the podcast اپنا feedback ضرور دیچے گا اور انشاءاللہ اسی طرح مہمانوں کو بلانے کا سلسلہ جاری دے گا ہماری اب یہ کوشش ہوگی کہ I'll try to do this every week ایک ایک fraud election پہ اس fraud election پہ آپ نے میرے ساتھ بلایا تو میں نے اس گلتے اس پہ کافی بات ہوگی یہ میں واقی اندر کا شوقت بسرا میں نے جگا دیا ناظرین اب تک کے لیتا ہی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ